سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سب سے پہلے تو پچھلی درس جو ہمارا تھوڑا سا دورے رہ گیا تھا لیکن یہ کہ اس میں آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو کوئی چیز اس میں جو نہیں سمجھ میں آئی ہو آخر میں ہم میرے خاص سمجھوں ایک سوال پچھلی بار آپ نے ذکر کیا تھا غیر حقیقی مونس مذکر کا اور اسی طرح مذکر کا غیر حقیقی اور غیر حقیقی تو کرسی ان کتاب ان کلم ان جو آپ نے لکھایا ہے مذکر کا غیر حقیقی ہے بس یہی کانفرم کرنا تھا مجھے مذکر غیر حقیقی ہے اور وہ کیسے پہچا لیں گے اگر اس کے اوپر مونس کی علامت نہیں ہے مونس کی جو ہم لوگوں نے ایک علامت پڑھی تھی وہ کیا تھی گولتا گی گولتا اگر اس کے اوپر گولتا آخری میں نہیں آرہی تو پھر ہم اس کو مذکر میں ڈال دیں گے تب تک جب تک ہمیں یہ نہ پتا چل جائے کہ یہ وہ مونس ہیں جو بغیر علامت کی ہوتے ہیں یہ وہ غیر حقیقی مونس ہیں جس کے اوپر کوئی علامت بھی نہیں ہوتی جیسے ہم نے پڑھا کہ قدرن جو تھا وہ مونس ہیں جس کے اوپر علامت گولتا کی علامت بھی نہیں ہوتی اور وہ مونس ہی استعمال کی جاتے ہیں میری آواز کم آ رہی ہے آپ لوگوں کو مجھے تو کلیر ہے جی اور کسی کا کوئی سوال پچھل جرس میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو سب کچھ کلیر ہے ہم لوگ بیسکلی کلیمہ پیتھے کلیمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ ایک لفظ مفرد جو حروف سے مل کر بنتا ہے الفاظ الفابیٹ سے مل کر جو ایک لفظ بنتا ہے جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے وہ کلیمہ کہلاتا ہے عربی زبان میں اچھا اس کلیمہ کے تین اقسام ہوتی ہیں تین کٹیگریز ہیں کوئی بھی لفظ ہے عربی زبان کا وہ ان تین کٹیگریز سے باہر نہیں ہے یہ ہم لوگ پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں تو ہم لوگوں نے پچھلے درس میں اسم کے اوپر خاص طور پر بات کی تھی اس لئے میں باقی دو کو مٹا دیتا ہوں ابھی فیلحال اسم کے اوپر ہم لوگ کیا کیا بات کر چکے تھے کہ اسم کو اگر ہم لوگوں نے پہچاننا ہے اسم کو اگر ہم لوگوں نے پہچاننا ہے تو اس کے اس کے چار طریقے ہوں گے ڈی آخش ہم نے پہچاننا ہے ہم اس کا استعمال کہاں کس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں چار حوالے سے اس کو دیکھنا پڑے گا اس اسم کو کہ یہ ہمیں کیا کیا فائدہ دیتا ہے سب سے پہلے کس حوالے سے ہم اس کو دیکھیں گے آج آج آن لین والوں کا دین ہے آن لین والوں نے پارٹسپیٹ کرنا ہے سب سے پہلے کس حوالے سے دیکھیں گے ہم لوگ عادت سب سے پہلے عادت کے حوالے سے ٹھیک ہے ہمیں عادت کو یہاں لگتا ہے عادت میں کیا چیزیں آتی ہیں تسنیہ اور جمعہ آتی ہیں واحد تسنیہ اور جمعہ یعنی کہ جو اسم ہے اسم کیا یہ واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ تسنیہ کے لئے استعمال ہوتا ہے یا پھر یہ جمعہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا کون سی اعتبار سامس کو دیکھیں گے کون بتا سکتا ہے جلد جلدی پارٹسپیٹ کرتے ہیں آپ لوگ آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں ہاں جنس جنس کے اندر کیا کیا چیز آتی ہیں جنس کے اندر کیا چیز آتی ہیں مذکر ہے یا مونس ہے ہاں کہ یہ مذکر ہے یا پھر مونس ہے ٹھیک ہے اچھا مذکر اور مونس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ مونس جو ہوتے ہیں وہ حقیقی بھی ہوتے اور غیر حقیقی ہوتے ہیں حقیقی وہ یعنی کہ جو اپنے اس کا صرف آپ کو مطلب بتا دیا جائے تو اس مطلب سے ہی آپ پہشان سکتے ہیں کہ یہ مونس ہے ٹھیک ہے اور غیر حقیقی وہ ہوتے ہیں کہ جس کا آپ کو اگر مطلب بتا دیا جائے عربی زبان میں ایک لفظ ہے آپ کو اس کا مطلب بتا دیا گیا اس کے باوجود آپ نہیں پہشان سکتے کہ یہ مونس کے طور پر استعمال ہوگا یا مذکر کے طور پر پھر یہ جو غیر حقیقی ہیں ان کے اندر بھی دو اخصاب بنتی ہیں ایک وہ کہ جو علامت سے آپ اس کو پہشان سکتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جو صرف سنے سنائے چلتے آ رہے ہیں اور آپ اس کو استعمال کے ساتھ ہی پہشان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو علامت کے اندر کون سی ہم نے علامت پڑی تھی مرفو مرفو نہیں مونس کے اندر غیر حقیقی جو مونس ہے اس کے کیا علامت پڑی تھی گولتا آخری میں اس کے گولتا یہ ہم لوگوں نے علامت پڑی تھی دیسرا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہوں وہ سارے مدرکر ہوں گے ٹھیک ہے ابھی فیل حال تیسری کس کڑیگری سے ہمارے کو تلاش کر سکتے ہیں اس کو پہچان سکتے ہیں موارفا کی پہچان سارا الفلام کے ساتھ ہے اور نکرا کی پہچان تنوین کے ساتھ ہاں اچھا اس کا نام کیا ہوتا ہے موارفا اور نکرا وہ ساتھ ٹھیک ہے وہ ساتھ اچھا باقی سارے اپنے مائک میوٹ رکھیں ٹھیک ہے مائک میوٹ رکھیں ٹھیک ہے صرف جب پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو آپ بھی انمیوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ابھی ٹھیک ہے وہ ساتھ وہ ساتھ کے اندر کیا دو چیزیں ہی ہم نے کہا مارفا اور نکرا کا ہوں اچھا ہم لوگ آخری درس میں اپنا ادھر ہی رکے تھے مائر فا اور نکرا میں تو ہم لوگ آج یہ دیکھیں گے کہ مائر فا کون کون سے اسمہ ایسے ہوتے ہیں چونکہ آپ لوگ کچھ درس ہم لوگ پڑے بھی چکے ہیں اس میں تو آپ لوگ کو تھوڑا بہت پیچھے بیگراؤنڈ کلیر ہوگا کہ معرفہ کون کون سے اسمہ ہوتے ہیں اور نکرا کون سے اسمہ ہوتے ہیں یعنی اسم کی کونسے اسی category ہے جو معرفہ ہوتی ہے یا پھر نکرہ ہوتی ہے تو آپ لوگ میں سے مجھے بتا سکتے ہیں کون کون سے اسم کے اندر اسی categoryز ہوتی ہیں جو معرفہ کے اندر آتی ہے اب انلائن والے اپنے مائک انمیوٹ کریں اور جواب دیتے ہیں جی آہ یہ زمائر جو ہے وہ معرفہ میں آتے ہیں کون سے زمائر 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 متصل زمیر منفصل زمuyر اور جو ہے اسم شارہ تو میں جو ہے وہ معرفہ کے اندر آتے ہیں یعنی کہ زمائر کا مطلب بتائیں دمائر کا کیا مطلب ہوتا ہے جس نے صرف جواب دیا تھا وہ ہی آگے بتاتے رہے ہیں ٹھیک ہے جس نے جواب دیتا ہے دمائر کا وہ بتائیں آگے دمائر کا مطلب کیا ہوتا ہے زمیر یعنی کہ جھوڑی ہوئی زمیر یا علیدہ زمیر زمیر جڑ کر آتی ہے زمیر جڑ کر آتی ہے اور علیدہ بھی آتی ہے قرآن بسیقلی ابھی ہم لوگوں نے جو پڑھیں وہ علیدہ بھالا ہی پڑھیں ٹھیک ہے وہ ضمائر جو منفصدہ کہلاتے ہیں یعنی کہ جو فاصلے کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ضمائر ہوتے کیا ہیں بسکلی کیا مطلب ہوتا ہے ان کا کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ہم ضمائر کا استعمال کرتے ہیں ہاں یعنی کہ کوئی ایک نام پیچھے گزر چکا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر واپس سارے اپنے مائک انمیوٹ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ میری آواز آپ لوگ اس کے لئے رہے جو نام پیچھے گزر چکا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ خالد گھر سے نکلا پھر وہ مسجد گیا پھر وہ مسجد سے نکلا میں یہ جو میں واپس ساملا کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کس کو ریپلیسٹ کر رہے ہیں وہ اسم کو جو پیچھے گزر چکا ہے ٹھیک ہے یہ وہ لیس کا اسم جو پیچھے گزر چکا ہے کون گو جو پیچھے گزر چکا ہے خالد خالد جو گھر سے نکلا تھا ٹھیک ہے وہی مسجد گیا ہے وہی خالد مسجد گیا ہے تو وہ نام بسکلی وہ لفظ ایک نام کو ریپلیس کر رہا ہو ٹھیک ہے بار بار ہم اسی نام کو استعمال کریں خالد گھر سے نکلا خالد مسجد گیا خالد مسجد سے نکلا تو ایک طریقے سے یہ اصل لینگویج میں نہیں آتا بلکہ آپ نے ایک دفعہ کر کسی نام کا تفکرہ کر دیا پھر آپ اس کے لیے ذمائر استعمال کرتے ہیں ایک ایسا چھوٹا لفظ جو وہ بڑے نام کو ریپلیس کر رہا ہو ٹھیک ہے تو یہ ذمائر آتا ہے اچھا ذمائر کے اندر ہم لوگوں نے کون کون سے ذمائر لیں کیونکہ یہ ہم لوگ لے چکے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں ہاں آپ کو یہ ایک سے پارٹیسپیٹ کر رہے مائیک اور میوٹ کریں تو آپ دیتے رہے جی کون کون سے ذمائر لے چکے ہیں ہوا ہوا صحیح ہے ہم لائن سے بتائیں ترٹیب سے ہوا ہوا ہما ہم 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 انتہ نہیں اس کے بعد یہ موڑا کیا ہیا ہیا ہما ہنا 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 اس کے بعد انتہ انتہ انتی نہیں انتہ 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 کی بات انتہ نہیں انتہ ہو گیا آپ ایک مذکر ٹھیک ہے اب آپ دو مذکر کے لئے کون سے تمہیں رسپا کرتے ہیں انتہ 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 کے بعد آگا انتہ انتہ پھر اس کے بعد جمع کے لئے آپ سب انتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ ایک مہنس کے لئے انتی انتہ ٹھیک ہے انتہ پھر اس کے بعد دو عورت کے لئے انتہ انتہ ٹھیک ہے اس کے بعد انتہ انتہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ جو اوپر والے دمائر تھے یہ چھے جو دمائر تھے اس میں سے پہلے تین جو تھے وہ غائب مذکر کے لیے ہوا مطلب وہ ایک مذکر ہما Cinco دو مذکر ہم وہ تین یا اس سے زیادہ مذکر ہیا اب یہ جو تین ہے یہ موننس کے لیے یعنے کہ وہ ایک موننس ہما وہ دو موننس ہن وہ تین یا تین سے زیادہ موننس ٹھیک ہے یہ سارے جو ہیں وہ غائب کے تمہار ہو گئے اس کے بعد یہ انت وعدہ جو ہیں یہ مخاطب کے ہیں یعنے کہ انت اپ ایک مذکر انتما آپ دو مذکر انتم آپ تین مذکر یا جمع کسی غیر ٹھیک ہے! پھر اس کے بعد انتی یعنی کہ آپ ایک مومنس انتما آپ دو مومنس انتن deep انتو آپ تین یا اوث سزادہ مومنس آپ پھر کون سے رہ گئے؟ اناً احنی متقلم کے لیے انا یعنی کہ میں یہ مذکر و مومنس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے! یعنی کہ مذکر ہے یا دونوں میں ہی بولیں گے انا ہی بولیں گے انا اور پھر ہم سب کے لیے؟ نا ہنو شیخ آنے کو آنہ پڑ سکتے ہیں آنہ سوال نہیں سمجھے دوبارہ بتائیں آنے کو آنہ پڑ سکتے ہیں یہ کہنا چاہریں کہ آنہ کو آنہ پڑ سکتے ہیں آنہ تو ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے یہ آنہ نہیں ہے یہ آنہ ہے آنہ ایک الگ ہے وہ ہم لوگ بعد میں پڑیں گے جو آنہ ہوتا ہے وہ نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے آنہ یہ ایک الگ لفظ ہے ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ ضمیر ہے آنہ آنہ صحیح ہے یعنی کہ حمزہ یا علیف کے اوپر بھی زبر ہے اور نون کے اوپر بھی زبر ہے آنہ یہ جو ہے آنہ یہ ایک الگ چیز ہے یہ بات میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑیں گے بارل یہ ساری ہمارے ہوگئے ضمائر ہیں اچھا یہ جو ضمائر ہیں آپ لوگوں نے کہا تھا یہ معرفہ کے اندر آتے ہیں یعنی کہ یہ سپیسیفک ہے کہ خاص آدمی کے بارے میں بات ہو رہی جب میں کہوں گا همہ судہ یہ خاص دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی جب میں بولوں گا انتوما یعنی کہ آپ دو خاص لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی اٹھا اٹھنا یعنی کہ آپ سب معنیس خاص لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی یہ نکحرا نہیں ہیں یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں اس چیز کو یادرکھا ہوں ٹھیک ہے اب میں ضمائر سارے مٹا رہا ہوں صرف نام جو ضمیر وہ رہے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے کہ یہ میاریفق کے اندر ہے ہاں اب دوسرا کون سی چیز ہے کون سی اسمائیں جو میاریفق کے اندر آتے ہیں جی اس میں شارہ اس میں شارہ ہاں بتائیں کون کون سی اسمائیں شارہ پڑھ چکی ہیں ہم لوگ ہاں دا اس میں ہاں دا اچھا اب یہ بتائیں کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اچھا کوئی بھی قریب اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم اچھا استعمال کریں گے اور یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اچھا اور اچھا اور اچھا اور اچھا استعمال کریں گے دلکہ دور کا اشارہ کسی کی طرف دور کا اشارہ کرنا ہو تو دلکہ مذکر کے لئے تلکہ مونس کے لئے اور اولائکہ مونس مذکر دونوں کے لئے تلکہ بھی دور مونس کے لئے اچھا اس میں اور بھی کٹگریز ہیں گی جو تسنیہ والے تھے یہ ہم نے نہیں پڑے کیونکہ اس میں آگے کنفیجنگ ہے تھوڑا تو آپ لوگ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے اس میں ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں اسمہ اشارہ میں تو یہ اسمہ اشارہ جہاں یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے اور کون سے اسمہ ہوتے ہیں جو معرفہ کے اندراتے ہیں استفان اسمائے 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 اسمائ من ٹھیک ہے احسنتی حل 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 لیکن حرف استفام ہے حل جہاں وہ حرف استفام ہے ٹھیک ہے حل نہیں ہے اسمہ استفام کونسے اور پڑ چکے ہیں آ آ بھی وہ حرف استفام ہے یہ دو وہ ہیں جو حرف استفام ہے ٹھیک ہے ابھی ہماری کتگری کا بہار ہے ہم ابھی اسم پڑ لیں اسمہ استفام کونسے ہیں جو ہم پڑ چکے ہیں سر اینہ بھی اسمہ استفام ان دونوں کے علاوات جتنے بھی اسمہ جتنے بھی استفام پہ دلات کرتے ہیں وہ سارے سارے اسم کی گیٹی کری میں آج ہے ٹھیک ہے اینہ ہم پڑ چکے ہیں کیا مدب ہوتا اینہ کا ہاں ہاں جو پارٹی سپیٹ کر رہا تھا صرف ہمارا ساتھ وہ بتائیں اور کونسے پڑ چکے ہیں اور کوئی پڑ چکے ہیں ہم لوگ کوئی اور پڑ چکے ہیں ہم نے جی ایک اور بھی ہے اللہ جی اللہ اللہ جی استفام تو کوئی نہیں ہے ہاں مان اور اینا اور ہاں بلکہ یہ بھی من ہی ہے ای کس میں آئے گا مادہ مادہ کا کیا مضاب ہوتا ہے مادہ بھی مادہ یہ بھی کیا کے معنے میں آتا ہے ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں رہے اسمہ استفام کیا ہوتے ہیں اسمہ استفام سارے نکیٹرہ کے سارے مادہ ہوتے ہیں معروفہ اسم معٹی سے ہوتے ہیں اور کونسے ہوتے ہیں جس کے شروع میں اللہ آجاتا ہے ج lotus بلکل کوئی قسم siinä ٹھیک بھی اسم تو اسم کے شروع میں ماں اللہاب انظر من گیا یہ یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں معرف اس کو کہتے ہیں معرف بھی علیف علام یعنی کہ جو معرفہ بنا علیف العام لگانے کی وجہ سے ٹھیک ہے کرسی ہے اس کے شروع میں میں نے اگر علیف علام لگا دیا کرسی اب یہ نکرہ سے نکل ps معرفہ میں چلا گیا ہے رجلن ہے نکرہ سے نکل کے معرفہ میں مجلے کی جانے کیسے میں پڑھوں گا اراجل بیتن معرفہ ہے یا نکرہ ال بیتو معرفہ ہو جائے گا اسمیں یعنی کہ وہ نکرہ اسما کہ جب میں ان کے شروع میں علف اور نام لگا دوں تو اب یہ معرفہ میں کنورٹ ہو جائیں گے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور کوئی چیز پڑھ چکے ہیں سر علم علم احسنتی علم کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی خاص نام جو کوئی بھی نام احمد خالد محمد ٹھیک ہے پاکستان اگر میں بلوں تو پھر یہ علم میں آتا ہے کہ نہیں سر آتا ہے آتا ہے یعنی کہ انسان کا نام یہ جگہ کا نام فاطمہ عالم میں آتا کہ نہیں اہا ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے جو نام ہیں یہ بھی سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں معرفہ یا نکرہ معرفہ معرفہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سارے چیزے ہیں جو معرفہ کے اندر آتی ہیں یہ وہ نام ہیں جو معرفہ کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہو گیا بسکل ہمارا معرفہ اور نکرہ اب آجائے آخر چوتی کرتگیری کی طرف جو کے کیا تھا جی آخری nakra میں صرف اسم استفام ہے نکرہ میں اسم استفام اور وہ اسمان اے اس کے اوپر الیف اور لام نہیں لگا ہوتا نکرہ میں تنمینز بھی جیس Länder پر اے اس کے ابن میں ولکہ 至کل وہی جس قرے آ05 نہیں لگاؤتا تو اس کے اور تنوین آسکتا صرف اس کے اوپر غلب نہیں لگا اس طرف پر الیف اور لام اس مستفام ہوتا ہے اسمان اشارہ پہ ہمارے apareی بیجان چیز ہے تو ہم نے بتایا کہ وہ کوئی بھی جو وہ ایسے اسما میں آ جائے گا کہ جس کے اوپر اگر بیجان ہے اس کے شروع میں اگر الیف لام لگا ہوئے تو پھر یہ نکر ہے اگر جانور ہے تو بھی وہ ایسی ہی اسما میں آئے گا کہ جس کے اوپر اگر الیف لام لگا ہوئے تو پھر وہ نکر ہے اگر مجھے اس کو معرفہ بنانے تو پھر ال جملو ٹھیک ہے ال جملو اب یہ ہو گیا معرفہ ٹھیک ہے واضح ہے یہاں تک سر یہ نکرہ کیوں ہے یہ نکرہ کیوں ہے نکرہ کیوں ہے قیامہ تب کیوں نکرہ ہے مطلب نام نہیں یہ اونٹ نہیں ہے اگر خاص اونٹ تب ہم کہتے ہیں کہ معرفہ ہوتا ہے یعنی خاص کی بات نہیں ہو رہی اس لئے نکرہ ہے جی بالکل آپ کا سوال میں نہیں سمجھے دوبارہ بتائیں سر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جملن جو ہے یہ نکرہ آپ نے کہا پہلے میں سمجھ نہیں آیا کہ یہ نکرہ کیوں ہے لیکن نام کوئی خاص اونٹ کے بات نہیں ہو رہی بس نمپر اونٹ کے بات ہو رہی ہے یہ بالکل میں بول رہا ہوں کہ اونٹ پر بیٹھا جاتا ہے اونٹ پر سواری ہوتی ہے اب یہاں کوئی خاص اونٹ مراد ہے یا نورمل کوئی بھی ہر اونٹ پر سواری ہوتی ہے مشکل کا یہ دا ہے تو میں یہاں عربی زبان میں کیا استعمال کروں گا جملن یا پھر الجملو جملن جملن ٹھیک ہے؟ کے لئے میں کوئی بھی مراد ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں بولیوں کہ یہ اونٹ بیمار ہے اب میں جملن استعمال کروں گا یا الجملو ال جملن کیا سارے اونٹ بیمار نہیں ہیں کوئی ایک اونٹ بیمار ہوتے جس کے بارے میں بات ہو رہی ٹھیک ہے جو خاص کے بارے میں بات ہو رہی ہے واضع ہے یہ mittlerweile ہر چیز جی سر باہراب کی طرف کو میں بوضوع کردہ تھا ہوں ااہراب کے اندر دو چیز ہے کیا کہا دو چیز ہاتھی ہیں حالت سے رفع کیا دو چیز آتی ہے مرفع مجرور احراب کے اندر دو چیزوں جو آتی ہے وہ آتی ہے سب سے پہلے اس کی حالت اور ایک اور چیز آتی ہے حرکت اس حرکت میں ہے اس کا آخری جیسے کہ ہم لوگ نے پچھلے درس میں مثال دیتی ہم کیا بڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ محمد پیس لگا ہے دو پیس لگے ہیں وہ محمد کے اوپر اگر ہم اسی کے اوپر آج ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو محمد 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 یہاں دیکھیں دو زبر لگے ہیں یہاں دو پیس لگے ہیں یہاں دو زبر لگے ہیں اور اسی کو últ rupees اگر راجہ درو شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد یہ جو change ہو رہے یہ اس کی حالت change ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حرکت بھی change ہو رہی ہے اس کی حالت کی وجہ سے اب ہم دونوں پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کی حالت کیسے white اور پھر اس حساب سے اس کی حرکت کیا ہوتی ہے ہے ٹھیک ہے اب آجائیں ایرابی حالت کیا کیا ہوتی ہیں تین جو آپ بتا رہی تھیں اس کے اندر آ جاتا ہے مرفوع مجرور مرفوع منصوب مجرور اور حرکت جو ہے وہ اس کی جو ابھی پھرحال جو اس کے اوپر حرکت جالی ہے وہ یہاں محمدن کی جس کے پر ابھی حرکت پہ لگی ہے تو پیش محمدن میں محمدن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمدن کی آخری میں محمدن پھر دو زبر لگی ہوئی اب میں اگر آپ سے پوچھو کہ اس کی حالت کیا ہے اس کی حالت منصوب ٹھیک ہے اور اس کی حرکت کیا ہے دو زبر یہ دو زبر مجرور ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی حالت مجرور ہوتی ہے ٹھیک ہے ہرکت جو فزیکل اس کو پر حرکت ڈلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو حرکت چینج ہوتی رہتی ہے اس کی حالت بھی چینج ہوتی رہتی ہے اور حرکت بھی اس کی اصاب سے چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک سوال ہے میرا ٹھیک ہے زبر زیر اور پیش یعنی کہ اس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں تو تنمین کا کوئی معنی نہیں ہوتا تنمین کا بھی معنی ہوتا ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ محمدن محمدن اس میں آپ نے کہا تھا کہ مطلب چینج نہیں ہو رہا لیکن اگر ہم زبر زیر پیش پہ آتے ہیں تو اس سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں مطلب چینج ہو جاتا ہے زبر کا معنی الگ ہوتا ہے زیر کا معنی الگ ہوتا ہے ہر چیز کا یہی آپ دو چیز کو ہم جو لے لے تو ہم جو اپنے نارمل درس میں بھی ہم جو دو سوال لگتے ہیں کہ اس کے اوپر محمدن ہے تو ہم نے زبر کیوں لگا ہے ٹھیک ہے وہی اس کی حالت ہم نے منخوب کیوں رکھی ہے یہ پہلا سوال ہوتا ہے ہمارا اور دوسرا ہم نے دو زبر کیوں لگا ہے اس کی حرکت میں دو زبر کیوں ہے یہ ہمارا دوسرا سوال ہوتا ہے یہ دونوں سوال کے جواب ملعا کہ آپ نے ایراب اس کا solve کر لیا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے آپر ہم نے زبر کیوں لگایا ہم نے اس پر پیش کیوں نہیں استعمال کیا ہم نے اس swing niche زیر کیوں نہیں لگا ٹھیک ہے تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے تو یہ وجہ آپ کو اس کی حالت بتائے گی کہ جملے میں چونکہ یہ یہاں استعمال ہوا ہے اس کی حالت مرفوع ہوتی ہے اور مرفوع پر دو پیش لگانے چاہیے ہمیں مثال کے طور پر اب پھر اس کی حرکت پر آجائے دو پیش کیوں لگائے ایک پیش کیوں نہیں لگائے تو وہ سال ہو جائے گا کیونکہ یہ اسم ہم آگے پڑھیں گے ابھی منصرف ہے صحیح ہے تو منصرف ہے تو یہ تنوین قبول کرتا ہے تنوین قبول کرتا ہے اس کے ہم نے اس کے اوپر دو پیش لگائے اب مثال کے طور پر یہی ہے رجولن صحیح ہے صحیح ہے ہم نے اس کے اوپر پیش لگائے کیوں کیونکہ اس کی نارمل ڈیفالٹ حالت کیا ہوتی ہے کوئی بھی اسم ہے نارمل ڈیفالٹ حالت کیا ہوتی ہے مرفوع مرفوع ہوتی ہے اور اس کے اوپر چکے الیف لام بھی نہیں لگا ہوا ہے تو یہ تنوین قبول کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دو جواب آپ کو مل گئے آپ نے اس کا ایرہ پورا صحیح ہے یہ حالت آپ کو پتا چل گئی مرفوع ہے اور مرفوع میں دو پیش کیوں ہیں کیونکہ یہ دو پیش کو قبول کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا اس کو روکنے والا نہیں ہے جو اس کو دو پیش کرنے سے روکے اگر یہی الیف لام کے ساتھ ہے ار رجولو اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مرفوع کیوں ہے ہم نے اس کے اوپر پیش کیا لگا یہ حالت مرفوع میں کیوں ہیں کیوں ہیں حالت مرفوع میں کیونکہ اسم کی نارمل حالت رفع کے ساتھ ہے اور اس کی حرکت ہم نے ایک پیش کیوں لگا ہے کیونکہ الیف لام آتا ہے تو اس کو تنوین ہونے سے ملا کر دیتا ہے ٹھیک ہے دونوں جواب آپ کو مل گئے اس کا مطلب آپ نے اپنا solve کر دیا آجا آن لائن والے پھر اپنے سارے اپنے مائک میں اٹھ رکھے اس پر کیا اس کے معنی تو نہیں بدلیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا وہ نام ہے ٹھیک ہے اس میں معنی نہیں بدلتے صرف ان کا اسٹیٹس بدلتا ہے ٹھیک ہے جملے میں جہاں وہ استعمال ہوا ہے وہاں ان کا وہ اسٹیٹس بدل جاتا جیسے ہم نے مثال دیتی خالد نے زید کو مارا ٹھیک ہے اب یہاں مارنے والا کون ہے خالد ہے ٹھیک ہے اگر میں اسی جملے کو چینج کروں میں بلوں خالد کو مارا گیا خالد کو مارا گیا اب یہاں جس کو مارا ہے ٹھیک ہے جس کو مارا گیا وہ کون ہے جملے میں مارنے والا خالد تھا نیچے والے جملے میں پٹنے والا خالد ہے ایسے ہی ہے تو یہاں کیا خالد کا مطلب چینج ہوگیا نہیں کیا ہوا یہاں جملے کا اسٹیٹس میں یہ بتا دیتا ہوں شیخ اس کو عربی میں لکھ کر دکھائیں عربی میں جیسے میں نے بولا اس کے جیسے ہم نے محمد کی مثال دیتی کہ محمد کی جیسے status میں جہاں وہ ویسے ہی اس کا احراب بھی چینج ہو جائے گا ابھی میں لکھوں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں دوری با استعمال کروں گا دوری با محمد یا دوری با خالد آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا آگے آئیں گے ہمارے ساتھ جملے ابھی آپ نے صرف اپنے دماغ میں یہ بیٹھانے کہ اس کی حالت چینج ہوتی ہے جملے میں جہاں استعمال ہوا ہے اور ساتھ اساتھ اس کی حرکت بھی چینج ہو جاتی ہے ابھی ہم لوگ انشاءاللہ جملے شروع کریں گے تو اس میں آ جائے گا ساری چیزے واضح ہو جائیں گے کس طرح status چینج ہوتا ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں مثال کے طور پر ہم جو پڑھ چکے ہوں اس میں سے اگر میں کسی بھی اسم کے پہلے فی لگا دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد آنے والا اسم ہے اس کی ایعرا بھی حیالت کیا ہوگی انشاءاللہ وقت خالد مثال کے طور پر اب اس کی ایعرا بھی حیالت کیا ہے انشاءاللہ وقت مجرورinä میں کیا لگاؤں گا اسے تو زیر اب میں آپ سے پہلا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کرکی بے آیم طریب مجرور اور اگر یہی میں دوسرا سوال پہلوں میں جانتے ہیں مجرورے ال نہیں لگا کوئی اس کو روکھنی واڑا لگا اس کے اوپر تنوین یہ قبول کرتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو دوزیر آگے ٹھیک ہے یہاں سے اس کی ائرہ بھی حالت چینج ہوگی ہے ٹھیک ہے ابھی پھلال آپ نے یہ دماغ میں مٹھانا ہے کہ جملے کے حساب سے اس کا اسٹیٹس ہے وہ چینج ہوگی ہے اور بیسکل یہ اسٹیٹس ہے یہ ان کی جگہیں ہیں جملے میں جہاں یہ ہوتے ہیں اور یہ حرکت ہے جو فائنلی ہمارا پاس جو حرکت آئے گی وہ ہم لوگ اس کو یہاں ڈیفائن کریں گے ایک حرکت اس کے اوپر یہ ہے کیوں کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے ٹھیک ہے واضح ہے جب آگے جملے پڑھیں گے اور چیزے واضح ہو جائے ٹھیک ہے اس میں کوئی سوال تھا ہے حالت اور حرکت دونے چیزے سمجھ میں آگے ہیں انہوں نے مائک کھلے رکھے ہیں انہوں نے بھی سب کو سمجھ میں آگے ہیں ٹھیک آگے ہیں اس کا مطلب صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے مائک اپنے میوٹ رکھے ہیں سمجھ تو آگے ہیں لیکن شور بہت ہے میں یہی کہے رہا ہوں آپ نے مائک میں اٹھ رکھے تو میری آواز آپ کو سافھ آئی گا ٹھیک ہے سارے سارے اپنے مائک میں اٹھ رکھے kitchen ڈکھٹ کچھنے سارے اپنے مائک میں اٹھ رکھے ٹھیک ہے اچھا اب کسی کا کوئی سوال ہے اور لائن میں سے تو وہ پوچھ سکتا ہے سارا ایک سوال پوچھنا ہے یہ خالد میں حالت تو مجروع ہے لیکن عرب کیا کہ لائے گا؟ یہ بھی مجروع کیا لائے گا؟ عرب کیا لگا ہے؟ عرب کیا کھلا ہے؟ خالر بن پر عرب کیا ہے ? مجرور نورمل ہم نے بتایا تھا اسم کی کوئی بھی اسم ہے اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے مرفوع ٹھیک ہے لیکن یہ مجرور میں چلا گیا کیوں کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس حرف اجر آ گیا یہ ہے حرف اجر اس کے پاس جو بھی اسم آتا ہے وہ اس کو حالت مرفوع سے نکال کر حالت مجرور ملے جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ اسم اگر یہ فی کی جگہ اللہ آ جاتا ہے تب بھی اس میں دو زیر لگتے ہیں خالدین بن جاتا ہے یہ بلکل اس کے پہلے کوئی بھی حرف اجر آ جائے من آ جائے ٹھیک ہے یہ سارے حرف اجر جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ اس میں آنے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے آپ لوگوں کا بھی آپ لوگ پھر آگے والے سوال پوچھ رہے ہیں جس کو اس میں کوئی مسئلہ ہے وہ سوال پوچھے ہیں ہاں اگر اللہ آ جائے گا کوئی بھی اس میں خالد پر تو نہیں آسکتا فر رجولی ٹھیک ہے تو ہم یہاں دو زیر لگیں گے ایک زیر لگیں گے ہاں اب ہم میں اگر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ الرجل اس کی اعرابی حالت کیا ہے مرکور منصوب یا مجرور مجرور کیوں مجرور ہے اسی ہے اس سے پہلے حرفے جارا آ گیا ٹھیک ہے اب اس کی حرکت پہ آ جائے اس کی حرکت ہم نے دو زیر کیوں نہیں لگائی ایک زیر کیوں لگائی ہے کیونکہ علی فلام آگیا شروع میں ہے کیونکہ علی فلام آگیا اور یہ علی فلام تنوین کو روکتا ہے ٹھیک ہے جہاں علی فلام آجاتا پھر وہاں تنوین نہیں آتی ہاں واضح ہے واضح ہے کسی کا کوئی سبات نہیں آخری دو پوائنٹ صرف نا کنیکشن نہیں چل رہا تھا یہ جو آپ پہ اس سے مشارہ کے بعد دو بتائیاں صرف ثورہ سا بتا دیں مشارہ کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا معارفہ ٹھیک ہے یعنی کہ وہ نورمل اسم کہ جس کے اوپر اگر علی فلام داخل ہو جائے تو وہ معارفہ بن جاتے ہیں اگر علی فلام نہیں ہیں تو پھر وہ نکیرہ ہی رہتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے اس کی مثال دیتی رجولن ٹھیک ہے آدمی کوئی بھی آدمی وہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر میں نے علی فلام لگا دے تو یہ ہوگیا ار رجولو کوئی خاص آدمی ٹھیک ہے تو یہ کہلے جاتا ہے معرف بیال معرف یعنی کہ معرفہ بننے والا بیال علی فلام کی وجہ سے علی فلام کی وجہ سے وہ معرفہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے مائیک میوٹ رکھیں مجھے اپنی آواز دوبارہ آ رہی ہے kas کوئی بھی شخص کے ، کوئی بھی جگہ کے نام کو ذہت ہے اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے کچھ اسماء ہوتے ہیں تو نسب اور جر میں بھی فتحہ تائین فتحہ تائین آتے ہیں تو پھر یہ ہمیں مینن کے دہا سے بتا لگے گا نہیں میں اسمدہ یہ واپس بتائیں جیسے کہ وہ آپ نے ایک دفعہ بھی ریسنٹلی ایک کلاس میں کچھ اسماء جو ہے وہ جیسے محمدن دن ہی ہوگا ایسے کچھ ورڈز تھے تو جر میں بھی سیم تھا اور نسب میں بھی سیم تھا یہاں تک کلی رہے ہیں آپ سب کو جی جی میں اب یہاں سے مٹا رہا ہوں اب ہم اس کے طرف چلتے ہیں اچھا اب جبکہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہیں کہ ایراب کی حالت جو ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سارے اسماء جو ہیں ان کی یہ تینوں حالتیں کیا بدلتی ہیں اس اعتبار سے ہمارے اسم کی ہی ایراب کے اندر کتنی اقسام ہوتی ہیں تین کیا کیا ہوتی ہیں جو اسماء پوری طریقے سے بدلتے ہیں کچھ اسماء ہوتے ہیں جو تھوڑا سے نخیرے والے ہوتے ہیں منصرف غیر منصرف مبنی منصرف غیر منصرف مبنی منصرف غیر منصرف مبنی اور مبنی ہاں اب آپ ہی بتائیں ٹھیک ہے جلد جلدی سب سے پہلے بتائیں منصرف کا کیا مطلب ہے ایک لائن میں وہ اسماء جو اپنی حالت تبدیل کرتے ہیں ہاں وہ اسماء جو اپنی حالت تبدیل کرتے ہیں یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں وہ اسماء جو تنوین قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے منصرف وہ اسماء ہوتے ہیں جو تنوین قبول کرتے ہیں دو پیش دو زبر اور دو زیر ٹھیک ہے یہ جو اسماء ہوتے ہیں یہ تنوین قبول کرتے ہیں اپنی حالت بدلتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جملے کے اعتبار دیتے ہیں ہمیں بلاؤں منصوب مجرور میں بدلتے ہیں اور یہ تنوین بھی قبول کرتے ہیں اس میں کیا ہمیں دو پوائنٹس ہم نے یاد رکھنے کیا بولتا تھا یہ دو چیزیں دی جو اس میں ہمیں یاد رکھنے کی منصرف اسمام ہیں یہ تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ ہوتے ہیں تقریباً عربی زبان کے ایٹی فائی پرسنٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا فائدہ دیتا ہے ہمیں یہ کہ ایٹی فائی پرسنٹ جو اسم ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں کیا فائدہ دیتا ہے ہمیں اس میں کیا فائدہ اصل ہوتا ہے باقی جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں ہاں یعنی کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے ہر اسم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر منصرف ہے گے نہیں زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ منصرف کی کیٹیکری میں ہی ڈالنے ہیں ٹھیک ہے ہاں دوسرا کیا پوائنٹ تھا جو یہاں یاد رکھنے والا تھا جی تیسرا پوائنٹ تھا اگر اس میں اللہ آجائے تو وہ حرکت جو ہے وہ ایک ہوگی زبر یا ایک پیش یہ سب سے آخری پوائنٹ تھا تیسرا کہ اس میں اگر الفلام آ جائے گا تو یہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا اس میں سے تنوین ختم ہو جائے گی اور یہ پھر ایک ہی رہ جائے گا ہے کہ تنوین قبول نہیں کرے گا الفلام کے وجہ سے ہاں ایک پوائنٹ اور تھا وہ کیا تھا یہ دو پوائنٹ ہی تھے یہ تین پوائنٹ تھے تین پوائنٹ تھے تیسرا کیا بتایا آپ نے دو پیش قبول کرتا ہے اسی طریقے سے دو زبر قبول کرتا ہے اور اس کی حالت دو زیر کے ساتھ ہوگی یہ ہم نے اس طریقے سے چارٹ بنایا تھا پہلے اس کی حالت مرفوع جو ہے وہ دو پیش کے ساتھ ہوگی حالت منصوب جو ہے وہ دو زبر کے ساتھ ہوگی اور حالت مجرور جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ ہوگی کوئی اسے مجھے دیں جو کہ منصرف کی کٹیگری میں آتا ہو اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی حالت مرفوع کس طرح کیسے ہوگی دو پیش ہوگی دو پیش کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اس کو اور کوئی جواب نہ دے اور باقی سب آپ نے مائک میٹ رکھیں تاکہ ان کی آباز بھی آتا ہے یہ ہوگی اس کی حالت مرفوع اس کی حالت منصوب کیسے ہوگی بائتن دو زبر اور ایک علیف کے ساتھ دو زبر اور ایک علیف کے ساتھ بائتن اور اس کی حالت مجرور کیسے ہوگی بائتن بائتن علیف بھی ہٹ جائے گا یہ بھی ہٹ جائے گا اور نیچے دو زیر آ جائیں گے بائتن ٹھیک ہے واضح ہے اسی طرح سے ہم نے محمد کی بھی مثال ہے تھی محمدن 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 اگر حالت مرفوع میں ہے تو اس کی کیسے یہ پڑھا جائے گا محمدن دو پیش کے ساتھ محمدن منصوب ہے تو دو زبر اور ایک علیف کے ساتھ محمدن مجرور ہے تو دو زیر کے ساتھ ٹھیک ہے واضح ہے منصرف واضح ہے ٹھیک ہے 85% اسما ہے سے ہوتے ہیں جو اپنی حالت اس طریقے سے اس کے بلکل اچھا مائک میں اٹھ رکھیں اس کے بلکل اپوزیٹ غیر منصرف ہاں کون بتا سکتا ہے ہمیں غیر منصرف اسما کیا ہوتا غیر منصرف جو ہے یہ تنوین کو قبول نہیں کرتے ٹھیک ہے باقی سارا اپنے مائک میں اٹھ رکھیں صرف آپ ہمارے ساتھ پارٹیسیپٹ کرتے ہیں غیر منصرف اسما تب سے پہلے یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ ہو تر بھی زبان میں یہ 13% ہوتے ہیں ٹھیک ہے سرگنی ruim اس کی حالت زبان میں جارج ہوتی ہے وہ بھی زبان میں چاد کیسے بتاؤں گا اس کی حالت رفعت کیسے ہوگی مرفور کیسے ہوگا مرفور پیش کے ساتھ ایک پیش کے ساتھ تنوین تو نہیں آسکتی تنوین قبول نہیں کرتا اور منصوب ایک زبر کے ساتھ اور مجرور بھی ایک زبر کے ساتھ مجرور بھی ایک زبر کے ساتھ یہ ہم نے اس کا چارٹ بنایا تھا مرفور ایک پیش کے ساتھ منصوب ایک زبر کے ساتھ اور حیادت مجرور بھی اس کی ایک زبر کے ساتھ یہ تھوڑا سا نفریبالہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے میں تنوین قبول نہیں کروں گا ٹھیک ہے اور میری حادث ہے مجرور جو گی وہ بھی ایک زبر کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس میں یاد رکھیں والی مثال کے طور پر ہم نے اس کی کیا مثال لیتی مریمو یعنی کہ قائدہ کیا ہے قائدہ یہی ہے کہ جب بھی مرفوع ہوگا تو پیش کے ساتھ کیسے پہچانیں گے اس کو اس کا قائدت ہے کون سا اسما غیر منصرف ہوتے ہیں جو عربی مونس نام ہوتے ہیں عربی مونس نام جو ہوتے ہیں یعنی کہ عربی عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کے طور پر فاطمہ فاطمہ تو اس کی حادث مرفوع کیسے ہوگی فاطمہ تو حادث منصوب کیسے ہوگی فاطمہ تا ایک زبر کے ساتھ صحیح ہے اور حادث مجرور کیسے ہوگی فاطمہ تا یہی اس کے حادث مجرور ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ اسی کے اوپر قیاس کر لیں مریم مریمو مریمہ اسی طریقے سے آپ زینب کیا ہوگا زینب 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 واضح ہے ابھی تک ہم ایک یہ پڑھ چکے ہیں میں اور بھی چیز آئیں گے اپنے مائک میو ٹھکے ہیں آن لین والے انمین نہیں قبول کرتا ہمیشہ منصوب میں بتائیں فاطمہ تا تنوین قبول نہیں کرتا ٹھیک ہے مجرور میں بھی فاطمہ تا اس میں زیر نہیں آتی ٹھیک ہے یعنی کہ تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں ٹھیک ہے مواندس نے ہمارے چارت بھی دیا آپ کو یاد ہوگا ایک طرف سارے کیا تھے آدمیوں کے نام تے محمدن، خالدن، حامدن، احمدن، احمدن، اور ایک طرف کیا تھے سارے مواندس کے نام تے فاطمہ تو زینبو ٹھیک ہے مجو منتر سارے اپنے مائک میرے رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے واضح ہے اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے ٹھیک شیخ مبنی اسنان ب Ses BL کویں بتناہ م ٹھیک ہے ٹھیک améric و ہاں یہ کون بتا سکتا ہو جائے میں کوئی ایک جو بتا رہے پلیز اپنا مائک مجرور جی میں بتاؤں گی شیخ میں بتاؤں گی مبنی اسمہ جو ہے وہ کچھ بھی قبول نہیں کرتے مبنی اسمہ جو ہے وہ کچھ بھی قبول نہیں کرتے اپنی حالت بھی کبھی نہیں بدلتے اور یہ 2% ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمیں جو اس میں پوائنٹ یاد رکھنے میں تھا وہ یہ تھا یہ صرف 2% ہوتے ہیں اور یہ اپنی حالت کبھی بھی چینج نہیں کرتے یہ جس طریقے سے ہم حالت مرفو میں رہیں گے تو بھی ایسی رہیں گے حالت منصوب میں بھی ایسی رہیں گے میسided کہ کسپس بipher دیکھے کوئی ایک ڈو میساد دے سکتے ہیں اس میں شارع اس میں موسولا اس میں موسولا موسولا ہم لوگ پڑھنےuspدیک ہے اس میں سیں اس میں اس میں اسائرہ اس میں اسائرہ اس میں اسائرہ کیا ہوتے ہیں آپس بتائیں ہمارو سلے چکے ہیں ہادا ہار دی ہی ہادا ہار دی ہی ہان ہوا دائیں ہادا جہ ہیں وہ ہمیشہ ہادا ہی رہ گا چاہے مرفو ہو چاہے مجروب سر فلاس میں جو بگینرز ہیں پلیز ان کو جو ہے آپ ان سے قیسن کریں ان کو بہت زیادہ نیڈ آئیت ان سے کیا جو بگینرز ہیں آپ ان سے قیسن کریں جن کو آتا ہے تو ان سے قیسن کریں بلکل بلکل ایسے یہ اگر دیکھیں جس کو آتا ہے پہلے کوئی مسئل نہیں اگر وہ جواب بھی دے رہے تو لیکن اگر جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس میں کوئی پوائنٹ جو بگینرز ہیں لیکن اگر میں ان سے پارٹیسپیٹ قرار ہوں مجھے تو نہیں بتا کہ کون پہلے پڑھ چکا ہے کون نہیں پڑھ چکا وہ جواب دے رہے ہیں لیکن ہم یہاں آپ کی اس پیٹ کے حساب سے چل رہے ہیں جو بگینرز ہیں ان کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی وہ یہاں سے دوبارہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس میں اشارہ ہم جو پڑھ رہے ہیں صحیح ہے کوئی بھی آپ لوگ کا سوال ہے اس لیے میں آپ لوگ کو ہر ایک پوائنٹ کے بعد چانس دے رہا ہوں کہ جو بھی آپ لوگ کا سوال ہے وہ پوچھ سکیں ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں کوئی مسلا نہیں کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ میں سے کون پڑھ چکا ہے پہلے ٹھیک ہے بارال تو ہاتھا جو ہے یہ اپنی حالت کبھی بھی چینج نہیں کرتا اسی طریقے سے ہاتھ ہی ہاتھ مرفور میں بھی ہاتھ ہی رہے گا منسو میں بھی ہاتھ ہی مجھرور میں بھی ہاتھ ہی کبھی بھی اپنی حالت نہیں بدلے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوگا سارے اسمائے اشارہ ہاں دوسرے کونس اسمائے کی کیٹیگری آپ نے انہوں نے بتائی تھی جی زمائر زمائر ٹھیک ہے زمائر ہاں زمائر کی کیا کیا مثال تھی ہوا ہوا ہے اڈا ٹھیک ہے یعنی وہ ایک مذکر ہوا چاہے ہمیشہ ہرا ہی ہوا ہے اس کی حالت رف بھی ہوا حالت منصوب بھی ہوا حالت مجرور بھی ہوا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے لیکن ہے ہیا حالت مرفور بھی ہیا منصوب بھی ہیا مجرور بھی ہیا ٹھیک ہے ہما حالت مرفور بھی ہما منصوب بھی ہما مجرور بھی ہما ٹھیک ہے کوئی فرق ان میں نہیں آتا صعی där واضح ہو گیا تینوں چیزیں دماغ میں واضح ہیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے نا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما 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 انتنا انا نحنو سارے ایسے ہیں انا نحنو یہ سارے ایسے ہیں سارے مبنی کی کٹیگریمات ہے جتنے بھی اسمائے اشارہ اور اسمائے اسمائے اشارہ جو بھی ہم پڑھ چکے ہیں صرف اور ضمائر ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں اپنے حالہ چینج نہیں کرتے جی آپ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے اسمائے افتفہام بھی آتے ہیں ہاں اسمائے افتفہام بھی آتے ہیں اسمائے افتفہام دو انبیاء کے نام بھی آپ نے بتایا تھے اسمائے افتفہام بھی سارے کے سارے جو جملوں میں شہر پڑے تھے اللہ دینہ شاید پڑے نہیں اللہ دینہ بھی پڑے اللہ دینہ پڑے میں آپ نے اس وقت بتایا تھا بس یہ اشارہ دیا تھا اللہ دینہ کوئی بھی نہیں پڑے بہرحال یہ اسمہ موسول اگر آپ کو پتہ ہیں وہ بھی مبنی میں آتے ہیں جن کو نہیں پتا تو ابھی تک ہم نے نہیں پڑے پڑے گے انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے خیلو نہیں پڑے اسی میں آتے اور نام بھی پتہ ہے موسا اور ایسا کچھ نام بھی ایسے ہوتے ہیں جو مبنی کے اندر آتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے کیا کیا نام بتایا تھے موسا عیسا ٹھیک ہے موسا عیسا ٹھیک ہے یہ سارے جو نام ہیں وہ بھی مبنی کے اندر آتے ہیں بہرحال ابھی concept آپ کا کلیر کرنا ہے مبنی ہوتے کی ہیں ٹھیک ہے مثال ہے آپ کے پاس آتی رہیں گے آگے جتنی چاہیں گے ہاں کسی کا کوئی سوال ہے پوشنے کیا ہے موسیق Sainu ہمارے یہ اپنا وہ ٹھیک نہیں کرتے مراثوس چیز نہیں کرتے اپنی حالت اور کیا یہ اپنی جگہ نہیں کرتے کیا یہ یہ نہیں اپنی جگہward ele Hell ott مجرور ہے لیکن یہ چینج نہیں ہوں گے حالتے منصوب ہیں لیکن چینج نہیں ہوں گے حالتے مجرور ہے لیکن یہ پھر بھی چینج نہیں ہوں گے ہو سکتے ہیں حالتے مجرور میں آج ہے لیکن چینج نہیں ہوں گے اپنی شکل نہیں چینج کریں گے سب سمجھ آگی نماس بریک دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے بس یہاں ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ نماس کے بعد واپس انشاءاللہ continue کریں گے اسلام علیکم ونکتاللہ جی دوبارہ ہوگی آٹھ بجے تک انشاءاللہ کلاس میری آواز آرہی ہے ان لین ملکو جی کسی کبھی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے ابھی ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس بلکل اس چیز میں کوئی شرمانہ نہیں ہے کہ پتہ چاہتا کسی دوسرے کو دیکھ کے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ نہیں آتا اور ہمیں تو وہ نہیں آتا ادھر تک تو الحمدللہ کلیر ہے شیخ لیکن آگے جو ترقیب ہے جملے کی وہ تھوڑی سی فکر لگتی ہے انشاءاللہ وہ پر پر پریکٹس کریں گے اس کی دوبارہ دوبارہ بتائیں آواز نہیں ہے ادھر تک تو الحمدللہ کلیر ہے سب کے لیکن جو آگے جملے کی ترقیب ہے نا مضاف مضاف علی اور اس کے آگے جو رولز ہیں وہ تھوڑے سے انشاءاللہ آگے پر پر پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا پھر ایزی آگے بلکل یہی آپ نے جو بات کہی نا وہی اصل ہے کہ پریکٹس چاہیے آپ لوگ کی دیکھیں میرا کام ہے یہاں آپ لوگ تک پہنچا دینا اور مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک سب سمجھ میں آگیا ہے لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے پھر جب پریکٹس نہیں ہوتی اور پھر ہم لوگ جب نیا ہماری کلاس ہوتی ہے اور پھر ہم جب آگے سے شروع کرتے ہیں تو پھر وہ آپ لوگ کو دیکھتا ہے نہیں یہ تو بہت تیز چل رہے ہیں مبتدہ کیا ہوتا ہے خبر کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ کے دماغ میں ابھی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن آپ لوگ کے دماغ میں وہ چیز بیٹھی نہیں ہوتی وہ چیز بیٹھے گی کب جب آپ لوگ زیادہ زیادہ پریکٹس کریں گے آپ لوگ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کہیں گے مجھے سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھے گی اور جب بعد میں میں بولوں گا مبتدہ ہے یہ خبر ہے یہ منصرف ہے یہ غیر منصرف ہے یہ مبنی ہے تو آپ کو صرف سوچنے کے لئے کہ مبنی کیا ہوتا ہے پانچ منٹ جائے ہوں گے تو جتنی زیادہ آپ اس کے اوپر پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ یہ چیز اچھی رہے گی سر یہ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جتنا کیونکہ کسی بھی لینگویج کی مین ہوتی ہے گرامر اور فرسٹ یر بگنر کے لئے کیا یہ اتنی گرامر پڑھنا ضروری ہے یہ بالکل آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو صرف ہم لوگ یہ چیزیں لے رہے ہیں کہ آپ نے ایک لفظ کو بھی پہچاننا کیسے طرح ہیں جب تک آپ الفاظ کو پہچانیں گے نہیں تب تک آپ کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ابھی کوئی بھی زیادہ نہیں ہے کچھ بھی ہماری حصاب سے تو بہت زیادہ ہے نہیں آپ لوگوں نے تین اخسام لیا ہے کہ کوئی بھی لفظ ہے اس کی تین اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا اب اس میں کوئی چیز اسے یاد رکھنے والی نہیں ہے ہر زبان میں یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ اسم کو اگر آپ نے اور خاص طریقے سے پہچاننا ہے اس کو استعمال کے حوالے سے تو آپ نے اس میں چار چیزیں دیکھنے ہیں سب سے پہلے جنس مذکر یا مونس اب اس میں یاد رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے ہر زبان میں یہ ہوتا ہے اسی طریقے سے عدد زیادہ تر زبان میں دو اس میں کٹیگریز ہوتی ہے واحد جمعہ اس میں دین ہے واحد تصنیہ جمعہ اس میں بھی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے یہ بھی ہر زبان میں ہوتا ہے میں ایک کرسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا میں نورمل نکرہ ایک عام کرسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ بھی اس میں بھی کوئی ایسی مشکل چیز ہے ہاں اعراب ایک ایسی چیز ہے جو ہم باقی زبانوں میں نہیں پڑھتے اس طریقے سے جس طرح لوگ عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو تھوڑا بہت یاد رکھنے والے اس میں آپ کے آگیا حالت اور حرکت وہ بھی حالت کیا ہے کہ جملے میں اس کا جو مقام ہے جملے میں اس کی جو جگہ ہے جملے میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے اور پھر حرکت جو اس کے پر حرکت ڈلی ہوئی ہے اعراب ایک ایسی چیز ہے صرف جس میں آکے تھوڑا ساپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ مشکل ہے یہاں سے آپ کو یاد رکھنا شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تو کوئی آپ کو یاد رکھنے والے کوئی چیز ہے ہی نہیں پھر اس میں منصرف میں آ جائیں تو اسم اپنے حالت کو چینج کر لیتا ہے یہ بھی نارمل سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دو پیش کے ساتھ آتے ہیں کبھی کبار وہی اسم دو زبر کے ساتھ آتے ہیں کبھی کبار وہی اسم دو زیر کے ساتھ آتے ہیں اب یہ کیا ہے اسمہ اس کو آگے پہچاننا کیسے ہیں وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ ایٹی فائی پرسنٹ زیادہ تر اسمہ یہی ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کو یاد رکھنا خاص طرح پر آپ نے اسے دماغ میں بٹھانا ہے زیادہ تر اسمہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی حالت چینج کرتے رہتے ہیں کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اپنی حالت نہیں بدلتے کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنوین وہ بول نہیں کرتے یہ عرب پھر ایک ایسی صرف چیز آ جاتی ہے جس میں آپ کو تھوڑا بہت یاد رکھنا ہوتا ہے اور تھوڑی بہت چیز اس میں آپ کو دیکھنی ہوتی ہے باقی میرے خواہ سے تو اور کیا چیز آپ کو جو کوئی مشکل لگ رہی ہو کہ ہاں یہ بہت مشکل ہے کوئی ہے آپ کے ذہن میں مجھے بتائیں شیخ صاحب جب ہم نے زمائر پڑے تھے اس میں جو واحد غائب مونس کا زمین تھا اس میں ہم نے خراجہ ایک لگایا تھا جو فیل لگایا تھا اس میں ہم نے اس کو خراجت کیوں پڑا تھا خراجی کیوں نہیں پڑا خراجت کیوں پڑا تھا یہ بھی آگے کا سوال ہے ابھی یہ چھوڑ دیں یہ ہم لوگ یہ تھا یہ ہم لوگ آپ پڑا ہوں گا پھر باقی سب کنفیوز ہوں گے یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیں جب ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس جب تک ہماری نہیں ہوگی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا سر ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے ہم جاہر سی بات اب سب دور دور ہے ہم لوگ اس کے ساتھ پریکٹس کرے ہم اپنے اون پہ ہی کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ پہ کر لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ٹھیک کر لیا اب ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی چیک بھی کر دے اس کو ہمیں ایک چیکنگ کو آپشن نہیں مل رہا اس کی وجہ سے ہم کلاس میں اس لیے بھی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے کہ پتہ نہیں غلط ہو جائے گا یا پتہ نہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے تو بس سر وہ یہ تھا کہ ایک چیکنگ کا اگر ہمارے پاس آپشن آجے کسی صورت تو وہ کائنڈ لی اگر آپ اس کو کنسیلر کر لیتے ہیں یہ ایک آپ کا ویلٹ پوئنٹ ہے کہ یہ ایک بلکل ہونا چاہیے اور میں اس حوالے سے یہ سوچ ہی رہا تھا بلکہ یہاں اون کیمپس میں نے ایک ہی زمیداری آخری کلاس میں لگائی بھی تھی کیونکہ یہاں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے تھے وہ صرف آگ کے ایسے بیٹھتے تھے اور یوں ایسے سر ہلاتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے تو مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا اسی حساب سے میں چاہ رہا ہوں کہ آن لائن میں بھی کسی ایک کو مختص کر دوں فیمیل کو خاص طور پر کیونکہ کچھ فیمیل ایسی ہوتی جو شرماری ہوتی ہیں یہاں ہمارے سامنے آکے پارٹیسپیٹ کرنے سے اور یہ شرم اچھی بات ہے میں اس کو کوئی منع نہیں کر رہا یہ واقعی یہ ہونا چاہیے لیکن یہ جو ہے نا ہمارے اس کے لیے نقصان دے بن جاتے یہ شرم جائے نا یہاں ہمارے سبجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا نقصان دے بن جاتے تو ان دونوں کا ایک آلٹرنیٹ ہم لوگ یہ نکال سکتے ہیں کہ آپ میں سے کسی ایک کو مختص کر دیا جائے اور باقی سارے ان کے نمبر لے لیں فیمیل ہی رکھیں گے ہم لوگ باقی سب ان کے نمبر لے لیں اور وہ پھر آن لائن آپ اس میں پریکٹس کرتے ہیں آپ اس میں گروپ بنا لیں آپ لوگ اور پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ کوشش کریں گے اور جو ہماری ریگولر کلا سے چلتی ہے اس میں بھی ہمیں کو انشاءاللہ کریں گے سر میری ایک تجویز ہے اگر جیسے آپ واجب کام دیتے ہیں ہمیں وہ ہر ایک کا تو جس طرح شاید آپ چیک نہ کر سکے آل لائن کا یا کلاس کا تو اس واجب ورک کو اگر آپ ریپیٹ کر لیں جلدی جلدی میں کوششننگ بھلے اس پر نہ ہو تو ہم نے جو کام کیا ہے اس سے آپ کے ورڈنگ کو میچ کرنے گیا ہاں بسے تو دیکھیں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن وہی آپ کے واجب بات ہے کہ جلدی جلدی میں بھی ہمارا آپ کو پتہ ہی ہوگا جلدی جلدی میں بھی ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک صرف سوال آتا ہے اور وہ سوال ہمارا پورا پندرہ منٹ نکل جاتے ہیں اب ہمارے پاس چونکہ کلاسز اتنی کم ہے پھر اس میں ویسی ٹائم کم ہوتے ہیں ابھی بھی ہم لوگ اپنے سبجک کے حساب سے بہت پیچھیں ابھی بھی کچھ لوگ ہمیں آکے ہی بول ہوتے ہیں ہم بہت سلو چلنے لیکن یہ کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت دلو ہو جاتے ہیں صرف ایک دفعہ ریوائز کرنے سے بھی نہیں ایک سوال آ جاتے ہیں سر یہ کیوں ہے اور وہ پھر وہ پندرہ منٹ آپ کے گئے پھر اس میں سے ایک سوال بھی نہیں ہوتا پھر وہ ایک سوال تین سوال بن جاتے ہیں آگے ٹھیک ہے تو خیر انشاءاللہ اس کا بھی کریں گے اس لیے یہ گیجہ کلاس رکھیں اس لیے رکھیں تاکہ آپ لوگ کے جو بھی سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ ہم لوگ یہاں سوال کر لیں اور پھر اس کو انشاءاللہ آگے نہ چلے جائے آگے جب ہم اپنی درست پڑھیں تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سب کو سمجھ میں آنش دیر ہو جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو میل جو ہیں وہ تو پارٹیسپیٹ کر لے اور ان کا کوئی لیکن جو فیمیل خاص طور پر میں چاہوں گا اس میں سے جو ابھی تیار ہیں بلکل ٹھیک ہے تو وہ پارٹیسپیٹ کریں ہمارے ساتھ اور پھر ہم ان میں سے ایک کو کسی کو بڑا بنا دیں گے وہ پھر اپنا نمبر آپ لوگا گروپس بنے ہوں گے وہ اپنا نمبر وہاں شیئر کر دیں اور پھر کوئی بھی ایک ٹائم آپ لوگ رکھیں آپس میں جس میں باقی سارے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اور ان کے ساتھ یہ الفاظ مو سے ادا کریں جب تک یہ الفاظ مو سے نہیں ادا کریں گے تب تک آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اگرچہ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہاں مجھے سارا سمجھ میں آگئی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے یہاں تک ہمارا جو ہے نا وہ سارا مکمل ہو گیا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایک لفظ ہے کوئی بھی عربی زبان کے لفظ ہے ہم آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ خاص طور پر اگر وہ اسم ہے ہم نے کیونکہ ابھی اسم کے بارے میں ہی پڑے تو وہ اگر وہ اسم ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح deal کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ میں سے کون تیار ہے خاص طور پر فیملز میں سے اگر کوئی تیار ہے تو وہ ہمارا ساتھ آئیں تو پھر ہم ہمارا ساتھ participate کریں تاکہ پھر ہم ان کو انشاءاللہ یہ ذمہ داری دے سکیں جی تیار ہے کوئی دیکھا یہاں سے پتا چلا کسی کو سمجھ میں نہیں ہے جی کون تیار ہے جی سر باقی سارے اپنے مائک میں اٹھ رکھیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ مجھے کوئی بھی کتاب کھولیں اور کوئی بھی ایک لفظ دیں جو کہ اسم ہو ٹھیک ہے اب ہمیں تھوڑی اس کی پیکٹیس کی طرف آتے ہیں ہم نے سمجھتا سارے قائدے جو بھی ہم نے ابھی تک پڑھیں وہ سارے لفظ کے اعتبار سے ہم نے سارے مکمل کر دیا الحمدللہ اب آپ لوگ اپنی کتابیں کھولیں اور آپ لوگ اسم ڈھوڑنے اور مجھے اسم دیں اور پھر یہ انشاءاللہ جو ہماری بہن ہے وہ اس کو سالفر کے بتائیں گی کہ اس کو کی طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے جی جلدی جلدی ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک لفظ ہے اسے میں یہ جی سر اسے میں اچھا اب سب سے پیدا میں اس میں کسی اعتبار سے دیکھیں گے عدد کی اعتبار سے واحد تثنیا یا جماع واحد ہے واحد ہے دیکن یعنی کہ ایک صحیح ہے ایک کے بارے میں بات کریں جنس کے اعتبار سے یہ مذکر استعمال کریں گے یا مونس یہ مذکر ہے مذکر ہے کیسے پتہ چلے گا آپ کو مذکر حقیقی ہے یا غیر حقیقی مذکر حقیقی ہے حقیقی ہے ٹھیک ہے کیسے پتہ چلے گا آپ کو ترجمے سے یہ مرغ ہے ترجمے سے ہی پتہ چلے گا دیکن کا کیا مطلب ہوتا ہے مرغہ مرغہ ہے چونکہ تو پھر لازمی بات ہے اس کو ہمیں مذکر کی طور پر ہی استعمال کریں گے وہ ساتھ معرفہ ہے یا نکرہ دیکن جی سر دوبارہ بولے وہ ساتھ کے اعتبار سے میں کروں معرفہ ہے یا نکرہ سر یہ نکرہ ہے نکرہ ہے کیسے پتہ چلا سر کسی بھی مرف کی بات ہو رہی ہے کوئی خاص مرف کی بات نہیں ہے ہاں کیونکہ اس پہ تنوین آئی بھی ہے اگر اسی کو ہم نے معرفہ اگر بنانا ہے تو ہم کیا کر دیں گے شروع میں علیف لام لگا دیں گے ٹھیک ہے علیف لام آگیا تو یہ لیکن صرف دیکن ہے تو یہ معرفہ نہیں ہے عدد ہمارا صالب ہو گیا جنس ہمارا صالب ہو گیا وہ ساتھ ہمارے صالب ہو گیا یہ معرفہ ہے اب ایراب کے حساب سے میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو دیکن اب اس کی ایرابی حالت کیا ہے حالت رفا ہے حالت مرفوع میں ہے ٹھیک ہے اور اس کی حرکت کیا ہے تمہتاین دو پیش دو پیش لگی بھی ہے کیوں ہم نے دو پیش لگا ایک پیش کیوں نہیں لگایا سار یہ ہے ایک ہے ایک ہے کونسی یہ چیز ہی جو اس کو روکری ہے علیف لام ہے جی کیا یہ نکیرا ہے ٹھیک ہے نکیرا ہے لیکن میں کہی رہا ہوں ہم نے اس کے وقت تنوین کیوں لگا ایک پیش کیوں نہیں لگایا کیا چیز نے اس کو روکا وایا اس لئے اب کوئی دوسرا اسم دے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا باقی سارے اپنے مائک میں اٹھ رکھیں واج واج کو چھوڑ دیں واج ہن واج ہن اس کے بعد بول لیتے ہیں جواب نے بتا ہے واج ہن سب سے پہلے عادت کی اعتبار سے یہ لفظ ایک کے اوپر نشاندے کرتا ہے دو کے اوپر یا جماع کسی گئے سر واحد واحد کسی گئے جنس کے اعتبار سے مذکر یا مونس سر ایس اچھ تو یہ کوئی بتا نہیں چل رہا لیکن اللہمتتانیس نہیں ہے تو واحد ہوگا مذکر حقیقی ہے سر اس میں جو ہے ایس کوئی بتا نہیں چل رہا کہ یہ مذکر ہے کہ مونس ہے ہم نے علامتی ہے مظکر ہے 닮انس ہیں نہیں پتا چل رہا مونس جو ہم نے پڑھا تھا حقیقی یا غیر حقیقی اپ کو اس کے مطلب سے نہیں پتا چل ہے اس کے مطلب ہے غیر حقیقی ہے اس کے اوپر علامت آرجہ ہے نہیں آرہی ہیں آخری میں گولتا نہیں ہے یہ ہے یقین ہے آپ نے کائدہ پڑھا تھا تھا وہ کیا قائدہ تھا تو تھی ہر اس کے اندر پر کولتا آتی ہے گی مجھے موڈا نہ ایز جسم کے آدھا کیا تبار سم نے کائدہ پڑھا تھا سر وہ اگر دو جو جو بھم opportunناس اور جو جو بھمئنے کے سورت میں نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا مدقر کہ جہرا جو ہے وہ جو بھم بھمو donting 2 وقت ہے یا یہ کی ہوتا ہے ایک سنگل ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے اس کو ہم مزاکر کی طور پر ہم کیا بولنگے ہاں دا وجہن یا ہاں دہ ہی وجہن ہاں دا وجہن ہاں دا وجہن ٹھیک ہے یہ سال ہو گیا آدھت کے اعتبار سے سال ہو گیا جنس کے اعتبار سے سال ہو گیا اس سال کے اعتبار سے بتائیں معرفہ ہے یا نکرہ ہے وجہن سر نکرہ ہے نکرہ اچھا جو صرف ایک ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں باقی سب میوٹ رکھے ہیں ٹھیک ہے ہاں معرفہ یا نکرہ ہے سر نکرہ نکرہ ہے کیسے بزر چل آپ کو نکرہ ہے سر لامیال نہیں لگا ہوا شروع میں لف لام نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے تنوین لگی ہوئے تو یہ نکرہ ہے صحیح ہے اعراب کے اعتبار سے کیا ہی ہے اعراب کے اعتبار سے یہ حالت مرفو ہے حالت مرفو ہے اب اور ڈیٹیل میں آجیں مرفو ہے تو یہ کون سے منصرف اسم ہے مبنی اسم ہے اغراس منصرف اسم ہے منصفس سر حالت مجرور کیا ہوگی وجھن 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 وچھن تینوں ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی آلامات اس کو بتنوین بھی لگی ہوئے تو یہ تنوین charisma منصرف ہی قبول کرتے اور الوج ہو بھی ہو سکتے تو یہ منصرف عسم ہے یہ بھی صوف ہو گیا ساری چیزیں ہیں پتہ چل گئی عادت کے اعتبار سے ایک ہے جنس کے اعتبار سے مذکر ہے وہ ساتھ کے اعتبار سے یہ نقرہ ہے اور اعراب کے اعتبار سے یہ کہ ہے حالت عرافہ میں ہے اور یہ منصرف عسم ہے ساری چیزیں solve ہو گئی ہمیں پتہ چل گئی یہ وجھ کا استعمال اب ہم کہاں وہاں کر سکتے ہیں کس کس حساب سے کر سکتے ہیں سب سمجھ میں آگئے اب آپ نے کون سا لقص دیا تھا جی سا اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں ساعتن جو ہمارے ساتھ تھی بہن سب سے بہلے کہ دیکھیں گے آخری میں گولتا ہے ساعتن ساعتن کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک گھڑی صحیح ہے عادت کے اعتبار سے کیا ہے واحد تثنیہ یا جمعہ کے سکھائے واحد واحد کسی کا ساعتن ایک گھڑی جنس کے اعتبار سے مواننس غیر حقیقی مواننس غیر حقیقی کیسے بدلت چلا آپ کو علامت تانیس گولتا لگیوی ہے علامت تانیس آخری میں گولتا لگیوی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا استعمال کریں گے ہادہ ساعتن یا ہادہی ساعتن ہادہی ساعتن وہ ساعت کے اعتبار سے معارفہ یا نکرہ نکرہ ہے نکرہ ہے اگر اس کو معارفہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے ال لگائیں گے شروع میں الیفلام میں کہا دیں گے اگر یہ حالت جرم ہے تو پھر ایک زیر کے ساتھ ابھی ہم نے حالت جرم میں رکھا ہے اعراب کے اعتبار سے اعرابی حالت کیا ہے سر آپ نے اصاعتن لکھا تھا لفظہ ساعتن حالت جرم ہے یہ حالت مجرور میں ہے اب اور ڈیٹیل میں آجا منصرف مبنی غیر منصرف سر منصرف ہے منصرف ہے کیسے بتا چلا آپ کو تنوین قبول کر رہا ہے تنوین قبول کر رہا ہے صحیح ہے پورا معاملہ سال ہو گیا مارا اب کوئی اور اسم دیں چلے انلائن میں کوئی ایک اسم دیں شیخ یا ساعتن کو جمع میں کر کے دکھائیں جمع کیا ہوگا ساعتن کی جمع جمع کیسے ہم لوگ پڑھیں گے اس کی جمع ہوگی ساعت افتاحل ہم لوگ پڑھیں گے سب کے پڑھیں گے تثنیا کی بھی پڑھیں گے جمع کی بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے جی چلے کتاب کھولیں کوئی بھی ایک اسم دیں یہ بھی مونس کے لئے یہ وہی اسمائیں جو غیر حقیقی ہیں اور سنے سنے ایسی ہیں صحیح ہے مونس مونس سمائی بغیر علامت کوئی بھی کتاب کھولیں جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں کوئی بھی ایک اسم دیں ممرض اس کے شروع میں علی فلام لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے الممرضات ٹھیک ہے چلیں ہمارے پاس لفظ ہے الممرضات جی کون تھا ہمارے ساتھ پارٹسپینٹ جی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا نرس نرس ہوتا ہے ٹھیک ہے فیمیل نرس یا میل نرس فیمیل نرس فیمیل نرس بارد یہ ہمارے ساتھ آدے گا عادت کے اعتبار سے سب سے پہلے واحد تثنیا یا جمع واحد واحد جنس کے اعتبار سے مانس مانس کیسے بجات چلے آپ کو سر یہ گولتا بھی ہے ویسے بھی معنی کے لحاظ سے بھی یہ مانس سے حقیقی ہے اور معنی کے اعتبار سے ہم نے معنی بھی مانس کے اس لیے کیونکہ آخری میں گولتا ہے اگر ہم اس کو ممرض کر دیں گے تو پھر یہ میل نرس ہو اور یہ اس کے آخری میں گولتا لگا دیں گے تو ممرض تو پھر یہ فیمیل کے لئے ساتھ آگا ٹھیک ہے یہ الممرض یہ میل کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے مدکر یا مانس مانس حقیقی یا غیر حقیقی 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 ٹھیک ہے وہ ساتھ کے اعتبار سے معرفہ یا نکرا معرفہ معرفہ کیسے بتا چلے آپ کو عل لگا ہوا ہے عل فلام لگا ہوا ہے شروع میں ٹھیک ہے معرف بالال ہے اعراب کے اعتبار سے اعرابی حالت کیا ہے صاحب آپ نے تا کے نیچے زیر لگائی تھی مجھے نظر نہیں آرہا نہیں تاکہ اوپر ایک زبر لگا ہوا ہے جی حالت مرفوع ہے نہیں حالت نصب ہے حالت منصوب ہے ٹھیک ہے حالت منصوب ہے اب اس کی حرکت کیا ہے حرکت جو ہے اس کی فتح ہے ایک زبر ہے جی ایک زبر لگا ہے ہم نے دو زبر کیوں نہیں لگا ہے کیونکہ لامِ آل کی وجہ سے جو ہے تنمین کے تنمین لگا ہے جو اس کو تنمین ہونے سے روک رہا ہے ٹھیک ہے اب اور ڈیٹیل میں آجائے منصرف غیر منصرف مبنی غیر منصرف سر یہاں میں کنٹلو جاتی ہوں یہ منصرف ہو گا وہ ایک ارام منصرف ہے چینج ہو سکتا ہے ہاں کیسے اس کی مرفوع کی حالت کیا ہوگی ممر ریضاتون اچھا اس سے پہلے سب سے پہلے دیکھیں اگر ہم اس میں سے علیف نام مثال کے طور پر اگر ہٹا دیں تو اس میں تنمین آئے گی کہ نہیں آسکتی ہے ممر ریضاتون کہہ سکتے ہیں اس کو جی کہہ سکتے ہیں تو ان تینوں کیٹیگریز میں سے کونس ہے جس پہ تنمین قبول کرتا ہے جو منصرف جو ہے وہ قبول کرتا ہے سمپل تو یہ اسم کونس ہے یہ منصرف ہے منصرف ہے سمپل ٹھیک ہے جی سر دیکھا اب آپ نے تھوڑی سے پریکٹس کی آپ کو سمجھ میں آگیا کہ یہاں مجھے ادھر آکے تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو ادھر تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے اور پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو چیزیں پتہ ہیں جتنی زیادہ پریکٹس آپ کریں گی اتنا آپ کے لئے اچھا ہے ہاں جزاکم اللہ خیر کوئی اور پارٹسپیٹ ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کناتا ہے سر میں کروں کوئی اسم دے ہمیں الگر الگرف الگرفتی ٹھیک ہے الگرفتی ہمارے پاس لفظ ہے الگرفتی سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے یہ واحد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمرہ عیدد کے اعتبار سے کمرہ الگرفت کا مطلب ہے کمرہ اعتبار سے ایک کسیغ ہے دو کے یا جمعکی واحد ہے واحد ہے جس کے اعتبار سے مونس ہے مونس ہے حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے غیر حقیقی ہے غیر حقیقی ہے اس کا مطلب مطلب جان کیا آپ کو بتdollar نہیں چلے گیا کمرہ مذکر ہیں مونس آپ کو نہیں پدر سکتا ہے آپ کو سے پہت اس کے اند پر گول تا آ رہی ہے یہ غیر حقیقی علامت والا یہ غیر حقیقی ہے جو علامت سے پہچانا جائے ساعت کے اعتبار سے معارفہ یا نکرہ سر یہ معارفہ ہے اس کے شروع میں علی فلام آ رہا ہے اعراب سر یہ اس کے نیچے ایک زیر ہے یہ منصوب ہے او سوری مجرور ہے سوری حالت اعرابی حالت مجرور ہے اعرابی حرکت کیا ہے سر ایک زیر لگی ہوئی ہے اس لئے کیونکہ اس کے شروع میں علی فلام آ گیا ہے منصرف غیر منصرف مبنی سر منصرف ہوگا کیونکہ اگر ہم علی فلام لگا دے تو یہ غرفہ تون بن جاتا ہے تو ہم غرفہ تون غرفہ تین غرفہ تن بھی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تنوین قبول کرتا ہے منصرف اس میں ٹھیک ہے جزاکو اللہ خیر ہے ہاں آپ ساتھ رہی گا ہمارے ہاں اور کوئی سم دے کوئی مشکل دے آسان آسان دے رہے ہیں نہیں اتنا بھی مشکل نہ دے جو ہم نے نیلی ہو جو ابھی تک ہم پڑ چکے ہیں جو درس میں یابان یہ تھوڑا سا مشکل ہے یابان سب سے پیدا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سر جاپان یہ جگہ کا نام ہے ہاں یہ ہمیں پتا چل کے یہ بھی اسے میں سب سے پیدا عیدت کے اعتبار سے واحد ہے واحد چنس کے اعتبار سے سر یہ مذکر ہے مذکر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ موندس کی کوئی علامت نہیں ہے اور ہم یہ بولیں گے ہادہ یابان ٹھیک ہے اگر ہمارے سامنے تو بوسات کے اعتبار سے معرفہ یا نکرہ سر یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ عالم میں آجاتا ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ عالم میں آجاتا ہے احسنتی اہراب کے اعتبار سے سر یابان اس کے نیچے ایک زیر لگی ہے یہ حالت مجرور میں ہے آپ نے نیچے زیر لگائی ہے نا سر نہیں میں نے زیر نہیں لگی سر مجھے نظر نہیں آرہا میں اگر بلتا ہوں چلو یابان مرفو ہے سر مرفو ہے ٹھیک ہے حالت مرفو ہے اس کی حرکت کیا ہے سر ایک پیش کے ساتھ ہے ایک پیش کے ساتھ ہے اور ڈیٹیل میں آجائے منصرف مبنی غیر منصرف سر غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اوپر دو پیش نہیں ہے دو پیش نہیں لگتے اس کے اوپر نہیں لگ سکتے نہیں لگ سکتے جی یہ بھی ہم نے قائدہ لیا تھا کہ جگہوں کے جو نام ہیں وہ بھی غیر منصرف کے کٹی کری میں آتا ہے بارل یہ کتاب میں نہیں آیا تو اس لیے اس کے اوپر اس کی حالت ہے آپ نے بھائے غیر منصرف ہے اس کی حالت ہے مرفو کیسے ہوگی سر یابانو منصوب ہوگی یابانا اور مجرور بھی ہوگی یابانا یابانا ٹھیک ہے احسنتی اس کا وقت اب آپ کو پورا درست نمجھ میں آگیا الحمدلللہ ٹھیک ہے چلے آپ جو ہے نا آپ اپنا نمبر اپنے جو فیمل گروپ ہے اس میں دے دیں ٹھیک ہے اور باقی جو بھی پارٹسپرنٹس ہیں لازمی ہوں ان کے اوپر کہ ان سے رابطہ کریں فیمل جو پارٹسپرنٹس ہیں وہ ان سے رابطہ کریں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ پانچ منٹ آپ کو لگانا پڑیں گے اور آپ اسی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے ہر لفظ کے اوپر ٹھیک ہے جتنے درست ہم پڑ چکے ہیں اس میں سے لفظ نکالے ایک دو لفظ نکالے ہر شخص اور ان کو سنادے خاص فیمل جو ہیں جو ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کرنے میں شرماری ہیں ان کا نمبر آپ گروپ سے لے سکتے ہیں میل کا بھی گروپ ہے میل کا بھی گروپ ہے میل کا بھی گروپ میر گروپ میل کنے پاس کوئی عدل نہیں ہیں ہاں کسی آپ لوگ پہلے ہیں آپ لوگ تو کار سکتے ہیں م posterior نہیں مصباب حمل مصباب ہے میسے ساول رہے میں پرکے گے کوٹ فرسوٹ کرفا جانب ساتھ ہوں آدمی اعتبار سے وہاں اعتبار سے مذکر ہے ہاں مذکر ہے ٹھیک ہے کیسے بچانا آپ مذکر ہے ٹائتانیس نہیں ہے اس میں اس کے اوپر ٹائتانیس نہیں ہے علامت نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ نے ایک علامت پڑھی ہے ایسا میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ اور دو علامتیں بھی ہیں بلکہ تین علامتیں اور ہیں موندس کے لیے لیکن وہ آپ کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گا ابھی فیلہم جو آپ نے پڑھی ہے آخری میں گولتا والی ٹھیک ہے وہ ساتھ کہتے ہیں معرفہ یہ نہیں ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ علی فلاہم اس میں داخل ہے کیونکہ علی فلاہم اس کے پر داخل ہے اس لئے یہ معرفہ ہے ٹھیک ہے اور اعراب کے اعتبار سے اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہے اور یہ کیونکہ یہ کہتے ہیں معروف ہے احمد صاحب یہی یہ منصرف ہو غیر منصرف ہوگا یہ تو آپ بتائیں گا diferencia یہ مفتہ یہ یہ میرا خیال ہے یہ غیر منصرف ہوگا غیر منصرف ہوگا یعنی کہ میں مفتاح نہیں بول سکتا نہیں بول سکتے ہیں بول سکتا ہوں جی جی منصرف ہے تنمیم قبول کرتا ہے اگر میں ادھار دام ہٹا دوں تو پھر میں مفتاح بول سکتا ہوں تو پھر یہ منصرف اگر منصرف ہوگیا پتا چل گیا آپ کو بتا سکتے ہیں لفظ کے بارے میں ساری چیزیں اچھا ایک ہمارے پاس ایک اور لفظ آہیتا وہ بھی بتاتے ہیں مرحابو کعام مرحابو یا مرحابو 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 جس کو ٹوائلٹ کو بھی کہہتے ہیں نا پیلی واشروم یا ٹوائلٹ کو صحیح ہے ہاں یہ ہمارے پاس ایسا لیں عیادت کے عیتبار سے یہ یہ سنگل ہے واحد ہے واحد کے لئے استعمال رہے ٹھیک ہے جنس کے عیتبار سے جنس کے عیتبار سے یہ مذکر ہے مذکر کے طور پر اسم آگا ٹھیک ہے وہ اس عیتبار سے وہ ساتھ کے عیتبار سے ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ ایراب کے اعتبار سے یہ مرفوح ہے کیونکہ اس کے اوپر ہے اور منصرف یا مبنی یہ کہتے ہیں منصرف ہے کیونکہ یہ تنوین کا قبول کرتا ہے ایراب کس کی حالت کیا ہے ایرابی حالت مرفوح ہے ایرابی حرکت کیا ہے مرفوح ہے ایرابی حالت آپ نے بتا دیا مرفوح ہے اب ایرابی حرکت کیا ہے آخری میں ایک پیش ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ایک پیش لگایا ہے ایک پیش کیوں نہیں لگا ہے کیونکہ علی فلام ہے نا اس پر مارفہ ہے اور کون ہے ہمارے ساتھ جس کو سمجھ میں نہیں آیا یہ درس جزاکم اللہ خارج شکل بارک اللہ فیکم جی اور کوئی ہے جس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا کوئی چیزیں کچھ چیزیں یا کون ہے جس کو ابھی بھی یہ مشکل لگ رہے تھوڑا سا ہاں اب تو بہت انٹرسٹنگ لگ رہے گی سبجیکٹ آپ کو مشکل لگ رہے آچھا چلو یہاں والے کے پریکٹس نہیں ہوئی چلے ٹھیک ہے آن لائن والے کوئی ایک لفظ دے ہمیں کوئی بھی اسم نہیں یہ تو مرحات تو ہو گیا اور کوئی دیں بلکہ اس کو چینج کر لیے سری رن مبنی الفاظ کے ہمارے اصل میں صرف ٹوپک بتانا بس آپ کا مقصد تھا کہ آپ کے ذہن میں صرف ایک بور ہے ورنہ اصل ہمارے ساتھ سارے منصرف اسمائی آئیں گے ابھی جتنے بھی آئیں گے صرف مبنی کے تو ایک چارٹ آئے تھا اس کو آپ نے صرف پہچاننا تھا ٹھیک ہے نا وہ بعد میں آپ کے جب لیول بڑھتا رہے گا تو آپ کے پاس پوری تفصیل کے ساتھ آئیں گے مبنی اسما ٹھیک ہے ہاں اس کا بھی لے لیتے ہیں ابھی یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عادت سریری جی آپ آچھا آپ ہی تھے عادت سریری سریر کے کیا مطابق ہوتا ہے سریر بستر بیٹ عادت سریر کہتے ہیں بستر کے بیٹ کو صحیح ہے جس کو پر انسانس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں سب سے پہلے ہمیں پتہ چل گئے یہ اسی میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے عادت کے اعتبار سے ایک کیلئے استعمال ہوتا ہے دو کیلئے استعمال ہوتا ہے یا جمع کیلئے استعمال ہوتا ہے جنس کے اعتبار سے ابھی عادت کے اعتبار سے آپ نے پتہ ہے ایک کیلئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ باقی دوسری ہم نے پڑھی نہیں ہے باقی دو سیکھیں پڑھیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیوں اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں صحیح جنس کے اعتبار سے مذکر ہے کیسے بچھلا آپ کو آخری میں گولتا نہیں لگی ہوئی علامت نہیں لگی ہوئی تو ہم اس کو کیا بلیں گے ہادہ سریرو یا ہادہ ہی سریرو ہادہ استعمال کریں گے مذکر ہے وہ اس آیت کے اعتبار سے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے یہ کوئی خاص بیٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے معرفہ ہے کیسے بچھلا آپ کو اس کے آخری میتہ نہیں ہے دو پیش ہے ہاں اچھا دو پیش تنوین نہیں آپ کہہ رہے تنوین نہیں ہے اصل جو ہے نا معرفہ اور نکرہ کا جو فارق ہے وہ یہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا معرف بیال کہ جو معرفہ ہوتا ہے علف لام کی وجہ سے صحیح ہے؟ تنوین نہ ہونا یہ علف لام کے بعد نتیجہ ایک ٹھیک ہے کہ علف لام چونکہ لگا اس لئے تنوین نہیں ہے لیکن اصل اس کا معرفہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ علف لام ہونا ٹھیک ہے معرف بیال الف لام ہونے اس کی معرفہ ہونے کی وجہ ہے ٹھیک ہے تو میں اگر سوال ہے کہ یہ معرفہ کیوں ہے کیسے پچھلا تو یہ ایسے پچھلا کیونکہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہوئے اور پھر وہ الف لام کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تنمین اس پر نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے تو یہ معرفہ کیوں ہے الف لام کے وجہ سے ٹھیک ہے آج آپ اعراب کے اعتبار سے اس کی اعرابی حالت کیا ہے مرفوع منصوب یا مجرور نیچے زیر تو وجہ بھی ویسے ابھی مٹا دینا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے عالا لگا ہوئے مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے نہیں منصوب دو پرسن نہیں ہوتے وہ تو منصرف دو پرسن ہوتے ہیں یہ ابھی صرف اوپر کے حالت کی بارے میں پوچھ رہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے یعنی کہ جملے میں اس کا جگہ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں عالا آگیا ہے آپ پڑھ چکے عالا حرف جر ہے ٹھیک ہے اور یہ حرف جر کیا کرتے ہیں اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو کیا کرتا ہے یہ اس کو مجرور کر دیتا ہے یہ جو مرفوع اس کی نارمل ڈیفولٹ حالت ہوتی ہے اسم کی مرفوع یہ اس کو یہاں سے لے جا کے اور مجرور میں لیاتے ہیں ٹھیک ہے یہ حرف جر یہ کرتے ہیں صحیح ہے کہ اسم کو اس کے بعد جو اسم ہے اس کو مرفوع سے نکال کر مجرور میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی عالی حالت کیا ہے اس اسم کی مجرور ہے کیوں مجرور ہے کیونکہ آدھا آگیا حرف وجہ اس سے پہلے آگیا ٹھیک ہے مجرور ہے صحیح ہے تو اب آپ مجھے بتائیں گے کیونکہ مجرور ہے تو یہاں زیر آئے گا ٹھیک ہے اب دوسرا سوال ہے اور ڈیٹیل میں کہ منصرف ہے مبنی ہے یا غیر منصرف ہے یعنی کہ یہ جو اسم ہے کیسے دو زبر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آخری میں دو زبر دو زیر دو پیش لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم نہیں لگائیں گے ابھی فیلہال لگا سکتے ہیں ہم لوگ کوئی ایک حالت میں چھیک ہے اچھا کہہ رہ گیا منصرف آپ نے بولا چھیک ہے اب اس کی حرکت کیا ہے حرکت کیا ہے اس کی زیر ایک زیر لگی ہوئی ہے میں آپ سے سوال پچھوں گا کیوں quiénجلگی ہوئی ہے جب کہ آپ نے یہاں بولا کہ یہ تنوین قبول کرتا ہے کیوں ہم نے تنوین نہیں لگا ہیں دو زیر کیوں نہیں لگا ہیں ایک زیر کیوں لگا ہے تھوڑا سا دیکھیں پہلے ہم لوگ یہ لے چکے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے ایک بات کی تھی الف لام لگا دیکھ آپ کو پتہ ہے آپ کو الف لام لگاو ہے چونکہ شروع میں تو الف لام تنمین کو داخل نہیں ہونے دیتا اس لیے ہم نے دو زیر نہیں لگائی ایک زیر لگائی اچھا اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی حالت جر کیوں ہے اس کے آپ نے زیر کیوں لگائی ہے نہیں میرے سوال یہ ہے یہ حالت مجرور میں ہے کیوں اس سے پہلے حرف اجر لگاو ہے حالت مجرور میں چلا گیا اب مجرور میں بھی ہم نے ایک زیر کیوں لگائی کیونکہ الف لام آگیا الف لام تنمین قبول نہیں کرتا صرف پریکٹس کی ضرورت آپ کو وہ حقیقی آخری میں علامت آگئی نا اب آپ اس کا ترجمہ کیا کروگے فیمیل نرسی کروگے ترجمہ الممرضتو اس کا ترجمہ ہی ہے ٹھیک ہے ایک ہے یہ میل ہے لیکن جو آپ ممرضتو کہتے ہی فیمیل نرس کو ہے میں یہ پتا چلتے رہے اس کا ترجمہ کر کے آپ کو پتا چلتے رہے گے اس کا ترجمہ ہی ہے یہ ہوگا الممرضتو فیمیل نرس تو وہاں انہوں نے خود ہی الگ کر دیا آپ صرف اس کا ترجمہ کرو گے تو فیمیل نرس ہی آئے گا اور گولتا بھی لگی ہوئی علامت بھی لگی ہوئی لیکن علامت کی وجہ سے آپ اس کا جو ترجمہ ہو رہے وہ یہی ہو رہے لیکن جو باقی ہیں اساعتو اس میں آپ یہ ترجمہ نہیں کرو گے فیمیل ووچ اس میں آپ ترجمہ نہیں کرو گے اس میں تو آپ ووچ ہی کرو گے لیکن ووچ کونسی ووچ مدکر یا مونس وہ پھر آپ کو علامت سے پتا چلے گی ٹھیک ہے دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا ہاں اور کوئی دیں اسم جی آن لائن والے کوئی اسم دے سکتے ہیں میل کا ووٹس اپ نمبر چاہیے آپ کو آپ لوگ کے ہلپ لائن نمبر ہو گیا ہے بروچ کا اس پر آپ یہ نمبر لے سکتے ہیں ووٹس اپ میل کوئی ایک چلو سئی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہاں ایبن کیا مطلب ہوتا ہے اس کا ایبن کا کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے ایبن یعنی کہ خاص بیٹا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں عادت کے اعتبار سے واحد تثنیہ یا جمع جنس کے اعتبار سے مذکر یا مونس مذکر حقیقی یا غیر حقیقی حقیقی مذکر آپ کو ترجمہ سے بدا چل گئے ٹھیک ہے وہ ساتھ کے اعتبار سے معرفہ یا نکرا معرفہ معرفہ اعراب کے اعتبار سے اعرابی حالت کیا ہے مرفوع اعرابی حالت کیا ہے مرفوع ٹھیک ہے نورمل ڈیفولٹ حالت مرفوع یہ ہوتی ہے صحیح ہے منصرف مبنی غیر منصرف منصرف یعنی کہ میں اگر مرفوع ٹھیک ہے مرفوع ٹھیک ہے تنوین آ سکتی ہے مرفوع آپ نے بتا ہے حرکت کیا ہے اس کی اعرابی حرکت کیا ہے مرفوع ٹھیک ہے مرفوع ٹھیک ہے ہی śii یہ اسمối اسم اشارہ اسم محر People کیا مطلب ہوتا ہے اس sf ہی منص تمام ہی منصر مضکر مناس اسم دونوں شامل ہو جاتے ہیں وہ سب کیسے کہیں گے اس کے بعد وہ ایک مذکر اس کے بعد وہ ایک مونس وہ سب ہمارے پاس لفظ ہے آپ بھی بتائیں اسے میں ہمارے پاس سب سے پہلے عادت کہتے بار سے واحد اثنیہ جمع جمع دیکھا یہ جمع کا ہے جمع کا آگیا ہمارے پاس جنس کے اثنیہ مذکر یا مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مذکر اور مونس دونوں جمع ہوں تو دونوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے معرفہ یا نکرہ معرفہ کیسے پہلے چلے آپ کو نہیں سوال ہی نہیں سمجھا وہ ساتھ کے اعتبار سے معرفہ ہے یا نکرہ ہے اسمہ اشارہ ہے آپ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ہے سب تو میں خاص لوگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا پورے انسانیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں خاص لوگ کو معرفہ 솔ابا ہوں اور ہم نے یہاں دیکھ بھی لیا کہ معرفہ کے اندر دامائر اسمہ اشارہ سارے کے سارے معرفہ اور علم یہ سارے سارے معرفہ ہیں ٹھیک ہے تو اسمہ اشارہ جو ہیں وہ معرفہ ہیں ٹھیک ہے تو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ سب یا میں اشارہ کر ہوں وہ سب تو وہ خاص لوگ ہیں کوئی منصرف مبنی یا غیر منصرف تنوین کے ذات ہمیشہ یہ ہاں اولائی ہی رہتا ہے ہمیشہ ہی رہتا ہے اسمائی اشارہ جو ہے وہ مبنی میں ہے مبنی کے اندر کے اسمائی اشارہ اسمائی اشارہ جو ہے یہ مبنی ہے جو بیچ میں تثنیہ والے ہیں وہ الگ ہیں تھوڑے سے یہ مبنی ہے مبنی آگئے اچھا اب ایک اور اسے معمول لیتے ہیں اسی طریقے سے دو منٹ رہ گا ہمارے پاس زینب جی جل آپ بتائیں زینب عادت کے اعتبار سے واحد اثنیہ جمع واحد جنس کے اعتبار سے مذکر یا موننس حقیقی یا غیر حقیقی حقیقی موننس ہے آپ کو نام سے بتا چل رہی موننس ہی ہو سکتے ہیں وہ ساتھ کے اعتبار سے معرفہ یا نکرا معرفہ میں کون سکرگری میں آتا ہے عدم میں احسن عدم میں آتا ہے یعنی کہ نام ہے کسی کا اور خاص ہے زینب جب میں بول لوں تو کوئی ایک لڑکی ہوگی زینب جس کا نام ہوگی ایر آپ کے اعتبار سے مرفوع نارمل اس کا حدد مرفوع ہی رہتی ہے اور ڈیٹیل میں آجا ہے منصرف مبنی یا غیر منصرف منصرف غیر منصرف کسی آپ کو بچھتا ہے غیر منصرف دو پیش نہیں لیتا ہے عربی نام تو محمد بھی ہے ہم اس کو بلے محمدن محمدن کبھی بچھے نہیں ہوگا مبنی ہے یہ مدب میں یہ نہیں بول سکتا زینب 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 نہیں بول سکتا تو کیا رہ گا اس کا آخری میں زینب زینب ہی رہ گا ہمیشہ کوئی اور سب اس کے موافق ہیں یہ کہہ رہے ہیں زینب اسماجہ وہ مبنی ہے نہیں بھائی اپنے بھائی کا اختلاف کیوں کرنے ہاں ہاں یہ غیر منصرف حرور ہو سکتا ہے اختلاف کر کے بودی کہیں لگ رہا ہو سکتا ہے جی آپ بتائیں منصرف غیر منصرف شیخ کی غیر منصرف ہے اچھا ایک سکن منصرف ہے کیوں منصرف ہے تنوین آسکتے زینب اون کہہ سکتے زینب اون کہہ سکتے دوسرا منصرف ہے اب تیسرا جی آن لائن جواب دے رہا تھا شیخ غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے آپ کر رہی یعنی کہ میں اس کو تنوین نہیں لگا سکتا نہیں تنوین نہیں لگتا آپ پچھلے دو کا اختلاف کر رہی ہیں جی کیونکہ یہ جو ہے موننس موننس اسمہ ہے کیونکہ یہ عربی موننس اسمہ ہے آپ نے جو بولا تھا اسمہ نہیں عربی اسمہ بھی نہیں عربی موننس اسمہ اورتوں کے نام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک طرف آزبی نام تھے وہ سارے منصرف ہوتے اور عربی جو نام ہوتے وہ غیر منصرف ہوتے اس کا مطلب ہے اس کی حالت ہے زینبو زینبو ٹھیک ہے اور حالت ہے زینبا زینبا ایک زبر کے ساتھ اور حالت ہے مجرور کیسے ہوگی جی زینبا ہی ہوگی زینبا دیکھا اس کا مطلب ہے غیر منصرف اسمہ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے یہی جو کلاس ہماری چلی ہے انشاءاللہ ہمارے جو لیسنز رہ گئے ہیں وہ ہم لوگ جمعہ کو بھی اسی طریقے سے چھ بجے سے شکل سکتے ہیں تو آپ میں سے کوئی ہے جو جمعے کے دن آ سکتا ہے تو پھر میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بھی انشاءاللہ آ کے اور ہم اس کو جلدی سے کبر کر سکتے ہیں ہمارے سمسٹر کے ختم کرنے سے پہلے پہلے آپ میں سے کوئی آ سکتے ہیں سارے جمعے کو جی سر آئیں گے آن لائن میں کوئی ایسا ہے جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ ریکارڈنگ دے سکتے ہیں یہاں جو آئے خاص طور پر ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جو آنا چاہتے ہیں وہ جمعے کو آ سکتے ہیں پھر ہم لوگا اگلی کلاس انشاءاللہ ہماری جمعے کے دن چھ بجے ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ہم اپنا یہاں درس مکمل کرتے ہیں جس کا جو سوال ہے کسی کا وہ روک جے اور جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی سر میں آن کمپس کی سٹوڈنٹ ہوں مجھے یہ پوچھنا تھا ہمارے پیپرز چیک نہیں ہو کر آئے آ رہے پیپرز چیک ہوا گیا آپ کو آخری کلاس میں آخری کلاس میں آخری کلاس بے پیپرز چیک ہوا گیا لیکن چیک نہیں ہوئے ھو میں نے غلطی یہ کی تھی اس میں عربی سہی آپ لوگ کے نمبر دکھ دیئے تھے اور انگلی لیتے ہی لکے ابھی میں اللکہ ت skulle ایک تانسا Yeah Caroline منقین çہ significant Shark ایک جسی کے نمبر ھو بھی ہے لهے لیکنandy کسی کے نمبر 78 لیکنپmercial 2018 پیپر ٹونٹیไป کا پیپر ٹو ڈFinٹی فائی کا ایک رول بتا دوں گا اور اسے پھر آپ لوگ کو سمجھ بہت دیں گے سب کے اپنے نمبر سے آپ کو نہیں ملا آپ کا اوپر رہے گے کلاس ملے کیا ہوں گا کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ یہاں رکھے جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتے آپ کو کوئی سوال تو مبنی میں ہے مبنی میں ہمارے پاس کیا کیا آئے گا مبنی جی اطلاب اس میں اگزامپل میں ہمارے پاس اسے آپ نے کہا عورتوں کے نام غیر مرسرے مبنی میں فور اگزامپل ہمارے پاس کیا کیا آئے گا اور کیا کیا آئے گا اور بہت سارے قواعدہ جس میں ہم لوگوں نے کچھ لیے تھے لیکن ابھی فیلال آپ لوگ کے لئے ضروری نہیں ہے آپ لوگ آگے چاہ کے ڈیٹریل سے ساری چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ مبنی میں آپ لوگ مثال ہے اس میں اشارہ جو ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں ضمیر جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں ثمانی stabbed غیر منصرف ہوتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے یہ چیزیں یاد رکھنے گے باقی آپ لوگ کے سارے سارے چیزیں آگے آ جائیں گے potencial شیخ مجھے ایک اور بات کہنی تھی میں آن کمپس کے سٹوڈنٹ ہوں لیکن ہمارا مائک خراب ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے اور آج مجھے بہت مزا آیا کلاس میں کیونکہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا بس یہی آپ لوگ کے جسے میں نے بولا ایک آپ لوگ کو میں نے بنا دیا انشاءاللہ لازمی طور پر ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں بلکہ آپ آن کمپس ہیں آن کمپس بھی میں نے آخر کلاس میں ایک کو بنا دیا تھا آپ لازمی طور پر جو نہیں کر رہے وہ ان کے ساتھ لازمی طور پر پارٹیسپیٹ کریں صحیح ہے تو تاکہ آپ لوگ کی زبان کو کھلے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلی کلاس سے میں خود ایسے جملے استعمال کرنا شکر دوں جو عربی زبان میں جتنی زیادہ آپ لوگ عربی سنیں گے اتنا زیادہ آپ لوگ اچھے طریقے سے بول سکیں گے شیخ جو جو ہم کتاب پڑھے ہیں یہ کوئی سالڈ شکل میں بھی ہے جیسے مطلب یہ اس کے آنسرز ہوئے ہوں کسی کتاب میں اس کی گائیڈ ہو جائے کوئی یا ہیلپنگ بک ہو ساتھ اس کے سائیڈ پہ ہیلپنگ بکس جو ہیں وہ اربیک ون و ون میرے خواہد صاحب آپ کو پاس ملی ہوگی پی ٹی ایف کی صورت میں یہ بروز کی جو ہے وہ بہت ہیلپنگ ہے اور اچھو ہوتا ہے آپ نے جو یہاں اون کیمپس والے جو ہیں آپ نے سوال پوچھنا تھا یہ اون کیمپس جو ہیں ادھر جو بیٹھے میں آپ نے وہ سوال پوچھنا تھا آپ نے سوال پوچھنا تھا آپ کو آپ کو مارکس کیا پوچھنا تھا تو وہ آپ مجھے دکھا دینا بھی تھوڑی در میں مارکس ہمارے 25 کا تو پیپر ہے کسی کے 75 ہیں کسی کے 60 ہیں تو ہم تو کنفیوز ہو رہے ہیں نہیں نہیں ہمیں آئر بی کے مارکس تو سمجھ آتے ہیں لیکن وہ سب کے جو ہے اس طریقے سے ہے کہ 60 73 تو سب یہی کہیں پیپر 25 کا اور مارکس نے ایکسرا دیئے ہیں ہم لوگ اتنے اچھے ٹھوڈنٹس ہیں اسی لیے وہ آپ لوگ سمجھ میں نہیں ہے ابھی سمجھ میں ہوں گے تو آپ کو شوق لگے گا ٹھیک ہے ہمیں اگریس میں انسانس کو ساف کر دیں ٹھیک ہے ہمیں ہمیں مارکس کی شیٹ سینڈ کر دیجئے ہاں میں انشاءاللہ کر دوں ٹھیک ہے باقی کسی کا در سے مطالعہ کوئی سوال تو نہیں ہے عالم عالم کیا چیز ہوتی ہے عالم کیا چیز ہوتی ہے خاص نام نام کو عالم کہتے ہیں نام ٹھیک ہے ایک تو نام ہم اسم کو کہہ رہے ہیں عالم یعنی کہ کوئی خاص شخص ہے یا خاص جگہ کا کوئی نام ہو ٹھیک ہے جس سے آپ اس کے بارے میں عالم بیسیک نے کہتا ہے جنڈے کو یہ تو مشہور ہے عالم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے عالم جنڈے کو کہتا ہے یعنی کہ وہ چیز جس سے پہچانا جائے ٹھیک ہے جنڈا اوپر ہوتا ہے آپ اس پہچانتا ہیں اسم بھی خاص نام کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہم کیسے ان دونوں میں پھر وہ کریں گے دفرنس کے علم کونس ہے اور اسم کونس ہے علم اور اسم میں فرق کیسے کریں گے فاطمہ کیا ہے فاطمہ اسم ہے نام ہے یعنی کہ جو علم ہے وہ اسم ہے علم اسم کے اندر ایک کیٹیگری ہے لیکن سارے اسم جو تھے وہ علم نہیں ہوتا مثال کے طرح کرسی یہ علم ہے یا صرف اسم علم ہے کہ اسی طریقے سے اور مرحاط اسم ہے علم نہیں ہے ٹھیک ہے exploring ٹھیک ہے اسی طریقے سے علم کی بھی کوئی پہچان ہے نہیں علم جسے آپ کو تو اس کے بارے میں ماگلہ دیش تک ہے یعنی کہ کوئی شخص کا نام یا کوئی جگہ کا نام آپ آسانی کی ساتھ یہ مانکہ سکتے ہیں کوئی شخص کا نام کوئی جگہ کا نام ٹھیک ہے جب میں بھول رہا ہوں بنگلہ دیش خاص جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ عالم ہے اسی طریقہ سے اگر میں بولنا ہوں خاص آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ بھی عالم ہے مطلب اسم اور علم سیم ہی ہے بس وہ ہمیں کرنا کے قویسچن میں اگر علم کا پوچھا جا رہا ہے تو پھر ہم علم بتائیں اور اسم کا پوچھا جا رہا ہے تو اسم علم جو ہے وہ اسم کے اندر یہ کرٹیگری ہے جو خاص اور آپ کو ایک نام آپ بیسیکلی کہنے ہیں کوئی انسان کا یا کوئی جگہ کا نام یہ عالم کہلاتا بیسکی زمائر کیا چیز ہوتی ہے زمائر کیا چیز ہوتی ہے کون جواب دے سکتے ہیں زمیر کی جمع زمائر ہے زمائر کی جمع ہوتی ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اشارات اس میں پایا جائے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو زمائر جیسے میں کہوں کہ محمد مسجد سے نکلا تھا پھر وہ گاڑی میں بیٹھا پھر وہ کہیں گیا میں وہ اسم कے رہا ہوں یہ وہ جو ہے اس کو انگلیش میں کیا بولتا ہے جو اسم کی جگہ اسم 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 کو جو سوال کا معنہ دیتا ہے سوال کا فائدہ دیتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں تو کیوں صرف ایک لفظ ہے آپ کو پتا چلا کہ خاص کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نہیں پتا چلا تو یہ نکر ہوتے ہیں سارے کہاں کب کیسے صرف ان الفاظ آپ کو نہیں پتا چلا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ نکر ہوتے ہیں سارے اچھا شیخ ایک اور چیز کے لئے کرنے کی ماں جو ہے وہ ہم غیر آقل کے لئے استعمال کرتے ہیں اور آقل کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے من من استعمال من هذا صحیح ہے کوئی انسان کے لئے استعمال کرنے آقل کے لئے تو آپ من استعمال کریں گے من هذا خارق اللہ فکر ٹھیک ہے اور کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا بس یہاں اس کا پر زیر کیوں نہیں ہوتا میں بولا نکرے والو ہوتے ہیں وہ نکرے والو ہوتے ہیں کہ ہم نہیں زیر لکھ رہے ہیں نہیں بس یہی ہوگی اصل میں بھئی ہے کہ آصل میں لنگویج کا یہ ہوتا ہے سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے سنا جاتا ہے اسی طریقے سے بولا جاتا ہے اب آگے جب ہم کو لازم بات ہے کوئی لنگویج سیکھنی ہے تو ہمیں اس کے قائدے سکھنے پڑیں گے اور قائدہ بنانے کے وقت انہوں نے یہ بنائے تھا اس کا نام رکھ دیا غیر منصرف تنوین نہیں آتی اب کیوں نہیں آتی یہ کوئی سوال نہیں آتا اسی طریقے سے لینگویج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے اکی انا پس ایسے آپ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ورڈز جو ہے وکیبلری کے لئے یاد کریں تو یہ جس چھوٹے چھوٹے سنتنسز ہے اس بک کے اندر اس کو بھی ہم مطلب بار بار یاد کریں تاکہ ہمیں یہ فکیبلری مطلب عربی بولنا آ جائے میں نے بولنا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اب یہ آخری جو ہیں آپ لوگ کے پیریٹس اس میں تھوڑا تھوڑا عربی جملے استعمال کیے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہے جتنے آپ استعمال کریں گے الفاظ اتنے آپ کو زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے دو ورڈز اس پر پتا چل جاتا ہے لیکن جب یہ پورا سنتنس آتا ہے تو اس کے بات کیا ہے کہ اس سے تیوالی کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے واپس پوچھیں یہ جو پورے پورے سنتنسز لکھے ہوئے ہوتے ہیں جی اس میں مطلب ایک ایک دو دو ورڈ ہوتے ہیں تو اس میں سمجھ میں آجاتا ہے اس میں کیا آئے گا اور اس میں کونسا فیل ہے یہ کیا ہے کیا ہے خبر کیا ہے لیکن جب یہ اس دادہ ورڈ آجاتے ہیں چار سے پانس ورڈ کا ایک سنتنس بن جاتا ہے اس میں سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ابھی ہم لوگ سنتنس کی طرف نہیں گئے ابھی ہم نے ایک لفظ دیکھ لیا ہے اب آپ کے پاس کوئی بھی اسم ہے آپ کے پاس آپ کو پتل چل جائے گا کہ یہ اسم کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنے ٹھیک ہے اب ہمارا اگلا جو لیسنس ہوگا وہ جملے کی طرف جائے گا پھر آپ کو اس طرح جملے بھی سمجھ بانے شروع جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ان کو صرف چارٹ کی صورت میں ہم لاسکتے ہیں جی ان کی ان گرامر کو اس کو چارٹ کی صورت میں لاسکتے ہیں جیسے کلمہ آپ نے کیا اور اب اسم کی جو تین کسمیں ہیں اسم یہ میں بتایا کہ یہ عربیک ون و ون کتاب اس میں پروپر چارٹ کی صورت میں یہ آویلے بھلے عربیک ون و ون یہ آپ کو پی ڈی آف اس کا شیئر کیا گیا ہوگا اور یہ مل جائے گا آپ کو اس میں چارٹ کی صورت سے ہی سارے ہیں اور بہت اچھی ترطیب دی گئی جیسے میں یہاں کرتا ہوں یہی ترطیبہ تقریبا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بس یہاں اکتفا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ باقی انشاءاللہ جمعہ کے دن بھی ہماری کلاس ہوگی چھے بے دیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ترزیر کی تو کلاس ہوگی نا سر ترزیر باتی جو وہ ہمارے نارمل جو کلاسیز ہیں وہ تو اپنے ٹائم پر رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ حافظ